چندے کے دوران ایک بہت بڑی سی جلیبی آئی اور جلیبی کے اوپر لکھا ہوا ہے سات سو چھیاسی اس جلیبی کو یہاں اس کی نیلامی لگی اس کی بولی لگی اور پچپن سو ساڑھے پانچ ہزار روپے میں اس جلیبی کو کسی نے خرید لیا یا ایک طریقے سے کہہ دیجئے کہ مسجد میں چندہ دیتی ہے میں آپ سے دو بات پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ چیز میرے سامنے ہوئی ہے میں چھپ نہیں رہ سکتا مسجد میں آپ کو چندہ دینا ہے اس کے لیے یہ طریقہ اپنانے کی کیا ضرورت ہے کوئی سامان کی بولی لگے اور نیلامی ہو اور آپ اس کے ذریعے تعاون کریں یہ کوئی ضروری ہے میں کہتا ہوں جس بھائی کو سارے پانچ ہزار روپے میں چندہ دینا ہے وہ آئے اور سیدھے سیدھے سارے پانچ ہزار روپے چندہ دے دے یہ طریقہ اپنانے کی کیا ضرورت ہے دوسری بات یہ کہ سات سو چھیاسی اس گمتے کی کیا حقیقت ہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کا کلیہ چک کا علاقہ بہت سارے معاملات میں ابھی بھی دین کی جانکاری اور دین کے علم کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں ہر سال آپ جلسہ کرا رہے ہیں میں تو پچھلے سات آٹھ سالوں سے آ رہا ہوں مولانا جرجیس صاحب تو یہاں پچیس برس سے آ رہے ہیں آپ کا علاقہ پورے ہندوستان میں مشہورے کی صاحب یہاں کا پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے بڑے سکون کے ساتھ دو دو گھنٹہ لوگ تقریر سنتے ہیں بڑی تعریف لوگ کرتے ہیں مگر میں کہتا ہوں دو گھنٹے تقریر سننے کا کیا مطلب ہے اگر آپ کو اتنی بھی جانکاری نہیں ہے کہ سات سو چھیاسی اس گنتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام گنتیوں کا دیم نہیں ہے میرے بھائی اور ہم اور آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بولتے ہیں اہلِ حدیث بولتے ہیں اور ہمارے جلسے میں سات سو چھیاسی ایک جلیبی پر لکھا ہوا ہے اور اس سات سو چھیاسی کی گنتی کو ہم اتنا مقام دے رہے ہیں کہ ہم اس جلیبی کو سارے پانچ ہزار روپے میں خرید رہے ہیں مجھے یہاں تک معلوم ہے کہ لوگ موبائل کا جو نمبر ہوتا ہے اس کے لاشٹ میں سات سو چھیاسی اگر لگا ہو اس موبائل نمبر کو لوگ پچاس پچاس ہزار روپے میں خریدتے ہیں مارکٹس لوگ بائی خریدتے ہیں کار خریدتے ہیں اگر کار کا نمبر سات سو چھیاسی پر ختم ہو رہا ہے اس نمبر کو خریدنے کے لئے لوگ ایک ایک لاکھ روپیہ خرج کرتے ہیں کیا مطلب ہے میرے بھائی اس ساتھ سو چیاسی کا کیا مطلب ہے لوگ کہتے ہیں صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ نمبر ہے ساتھ سو چیاسی لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گنتی بانوے ہے اس لئے بہت سارے لوگ اپنے مکان کے دروازے پر لکھتے ہیں ساتھ سو چیاسی ابلک نائنٹی ٹو ساتھ سو چیاسی بٹے بانوے میرے بھائی اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں آپ کسی چیز کی کوئی گنتی بنا دے کوئی نمبرنگ سشٹم بنا دے اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنا ہے گنتی پڑھنے سے آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا اسی کلیہ چک میں اور آپ کے اسی مالدہ میں بہت سارے لوگ اپنے مکان اور دکان میں آپ دیکھئے انہوں نے گھروں میں ایک وہ لگایا ہوا ہے ایک تغرا لگایا ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت ساری گنتیاں لکھی ہیں اور عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ صاحب یہ تغرا اور یہ اسٹیکر اور یہ چیز جب تک میرے گھر میں ہے میرے گھر میں برکت ہوتی رہے گی میں کہتا ہوں وہ گنتی چھوڑ دو اگر قرآن کی آیت بھی آپ کے گھر میں لکھی ہے تو برکت نہیں آئے گی قرآن کے لٹکانے سے برکت نہیں ملتی ہے قرآن کے پڑھنے سے برکت ملتی ہے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں سرے بقرہ کو لٹکا لو اس کو گھر میں فریم کر کے لگا دو گھر میں شیطان بھاگ جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سرے بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے تو میرے بھائی دو گھنٹا تقریر اگر آپ سنتے ہیں تو اس تقریر کا کچھ اثر بھی لے کر کے جائیے صرف ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے ہمیں اڑانا نہیں ہے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ایک اور شکایت کرنی ہے آپ سے ہو سکتا ہے میری بات بری لگ رہی ہو معاف کیجئے لیکن جو بات میں دیکھتا ہوں جو بری لگے گی میں آپ کے موہ پر بول کے جاؤں گا یہ اسٹیج کی جو رونک ہے یہ بھی مناسب بات نہیں ہے میرے بھائی یہ کوئی شادی کا منڈپ نہیں ہے یہ کوئی دنیا کا کام نہیں ہے یہ دین کی مجلس ہے یہ قرآن و حدیث یہاں پڑھا جا رہا ہے آپ کا اسٹیج آپ کا پروگرام آپ کا شامیانہ سمپل ہونا چاہیے اہل حدیث کی پہچان اس کی سادگی سے ہے اتنا طرق بھڑک اور اسٹیج کے اوپر اور شامیانے کے اوپر لاکھوں روپیے کھرچ کرنا یہ بلکل مناسب نہیں ہے میرے بھائی اگر آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں پیسے کھرچ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اپنے اسٹیج کو سمپل بنائیے یہ پیغام جائے کہ ہاں کلیہ چک میں جو پروگرام ہوتا ہے بڑے بہتر طریقے سے بڑے سمپل طریقے سے بڑے سادہ طریقے سے وہاں پروگرام ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس پر بھی انشاءاللہ ہم عمل کریں گے میرے بھائیوں مجھے آج کے پروگرام کے لیے جلسے کے آرگنائزرز نے کوئی موضوع نہیں دیا ہے کوئی ٹاپک نہیں دیا ہے میں نے اپنے حساب سے اپنے دماغ سے میرے ذہن میں ایک بات آئی ایک ایسا موضوع جس پر اس وقت ہم سب کو بہت زیادہ بولنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ موضوع کیا ہے اسلاح معاشرہ سماج کو کیسے صدھارہ جائے سوسائٹی کو کیسے صحیح کیا جائے سماج کے اندر جو چیزیں برباد کر رہی ہیں نشٹ کر رہی ہیں سماج کو ڈشٹرائے کر رہی ہیں ان چیزوں کو کیسے سماج سے ختم کیا جائے اس پر آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے اس پر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے میرے بھائیوں سماج ہم سے اور آپ سے بنتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج صحیح ہو جائے سماج صدھر جائے تو پہلے ہمیں اور آپ کو خود کو صدھارنا پڑے گا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم یہ چاہتے ہیں سب لوگ صدھر جائیں لیکن ہم نہ صدھریں نماز نہ پڑھنے والا باپ بھی یہ چاہتا ہے میرا بیٹا نمازی بن جائے نماز نہ پڑھنے والی ماں بھی چاہتی ہے میری بیٹی نمازی بن جائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی بھائی آپ کو اگر روشنی کرنا ہے تو روشنی کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک ماچس کی تیلی کو جلانا پڑے گا پہلے ایک ممبتی کو جلانا پڑے گا جب ایک ممبتی یہ ایک لائٹ جب روشن ہو گئی اس سے آپ سیکڑوں لائٹ روشن کر سکتے ہیں شروعات تو کرنی پڑے گی نا اور وہ شروعات اپنے آپ سے کرنی پڑے گی انگریزی میں ایک کہاوت ہے charity begins at home نیکی کی شروعات اپنے گھر سے کی جاتی ہے اپنے آپ سے کی جاتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اٹھائیس میں پارے میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو اے میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والو اے اپنے آپ کو مومن کہنے والو مسلمان کہنے والو قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو اپنی فیملی کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یا اللہ ہم نے دنیا کی آگ دیکھیے کسی کی دکان میں شورٹ سرکٹ لگ جائے اور آگ لگ جائے ہم نے دیکھا ہے پوری دکان جل کے راکھ ہو جاتی ہے ہم نے دیکھا ہے فلسطین کے اندر آگ میں جلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے اے اللہ ہم نے دنیا کی آگ تو دیکھیے ہم نے جہنم کی آگ نہیں دیکھی اے اللہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی فرمایا وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جہنم کی آگ کا ایدن انسان اور پتھر ہوں گے جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی ڈیزل سے نہیں جلے گی کوئلے سے نہیں جلے گی لکڑی سے نہیں جلے گی اس کا ایدن انسان اور پتھر ہوں گے اے اللہ دنیا میں ایک مجرم کو سزا ہوتی ہے وہ مجرم جج سے سودے بازی کر لیتا ہے اچھے وقیل کو ہائر کر کے پولیس والوں سے ساڑ گاٹ کر لیتا ہے بڑے بڑے باہو بلی بڑے بڑے گنڈا لوگ جیل کے اندر بھی آرام سے ایسی کے کمروں میں رہتے ہیں اے اللہ کیا جہنم کی جیل میں بھی ساڑ گاٹ ہو جائے گی اے اللہ کیا جہنم میں جانے والے بھی رشوت دے دیں گے فرمایا نہیں جہنم کے جو داروگا ہوں گے اور جہنم کی جیل کے جو جیلر ہوں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے وہ کسی کے اوپر کوئی دیاء نہیں کریں گے وہ وحی کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ ان کو آدیش دے گا جس کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو دے گا تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو اپنے پریبار کو بچاؤ میرے بھائے ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہے انہوں نے مجھے واتس ایپ پر کارڈ بھیجا مولانا صاحب آپ کی دعوت ہے میں نے کہا اچھی بات ہے انشاءاللہ شرکت ہوگی پھر انہوں نے دوسرا میسیج کیا مولانا صاحب آپ کی فیملی کی بھی دعوت ہے آپ کو پورے پریبار کے ساتھ ہم دعوت دے رہے ہیں میں نے کہا اچھی بات ہے پورے پریبار کو لے کر کیا آئیں گے بچوں سے کہا بچے خوش ہوگئے چلو ساتھ میں چلیں گے میرے بھائیو ہم کسی اچھی جگہ جاتے ہیں تو پریبار کو لے کر کے جاتے ہیں ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں تو پریوار کو ساتھ میں شامل کر کے کھاتے ہم اپنے پریوار سے محبت کرتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَحْلِيكُمْ نَعْرَا اے ایمان والو جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو جس پریوار کو تم شادی میں ساتھ میں لے کے جاتے ہو گھومنے فرنے ساتھ میں لے کے جاتے ہو شاپنگ کرنے ساتھ میں لے کے جاتے ہو جس پریوار کے لئے تم دن رات قربانی دیتے ہو قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَحْلِيكُمْ نَعْرَا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ میں کہتا ہوں جہنم کی آگ تو بہت بات کی بات ہے جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ خطرناک ہو میں کہتا ہوں جہنم کی آگ کی بات تو بھی بہت بات میں اگر ہم کو صرف یہ پتہ لگ جائے ہمارے گھر میں سیلنڈر پھٹ گیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے گھر کے اندر آگ لگ گئی بچہ اور بیوی خطرے میں ہم اپنی جان کو جوکم میں ڈال کر کہ اپنے بیوی بچوں کو بچائیں گے میرے پیارے ساتھیوں جس پریوار سے اتنی محبت کرتے ہو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتہ کیوں نہیں کرتے ہو سماج کو صدھارنا ہے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے پریوار کو بچاؤ جب ہر آدمی اپنے آپ کو بچائے گا اپنے پریوار کو بچائے گا پورے سماج کی اصلاح ہو جائے گی پورا سماج صدھار جائے گا میرے پیارے ساتھیوں عبداللہ ابی مسعود کو دیکھو رات میں تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تحجد کی نماز پڑھتے ہوئے وہ قرآن کا پندرہوہ پارہ پڑھ رہے ہیں سورے کحف کی آیتیں ان کی زبان پر جا رہی ہیں مجھے نہیں پتا کلیہ چک والو اور سلطان گج والو آپ جمعہ کے دن سورے کحف پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو لیکن نہیں پڑھتے ہو تو اللہ کے واسطے پڑھا کرو میری ماں و بینوں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جمعہ کے دن جتنے بھی کام ہو بہت سارے کام ہماری ماں و بینیں پورے ہفتے میں نہیں کرتی ہیں جمعہ کے دن کرتی ہیں واشنگ مشین لگا لیتی ہیں پورے ہفتے کا کپڑا وہ جمعہ کو دوتی ہیں میں مانتا ہوں آپ کو جمعہ کے دن زیادہ کام ہوتا ہے مگر جمعہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی آزان کے پہلے پہلے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کے دوران پندرہ منٹ کا اور بیس منٹ کا ٹائم نکال لو اور سورے کہہ پڑھ لیا کرو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے دن سورے کہہ پڑھ لی اگلے جمعہ تک اللہ تعالی اس کو روشنی عطا فرمائے گا اس کو نور عطا فرمائے گا اور جب اللہ کا نور ہمیں مل جائے گا تو ایک ہفتے تک ہم اس کی برکت کو محسوس کریں گے میرے پیارے ساتھیوں اس لیے ضرور پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم لگتا ہے آپ وقت نکال کر کے سورے کہہ پڑھ کی تلاوت ضرور کر لیا کرو میری ماں بہنیں آپ بھی کر لیں میرے بھائیو آپ بھی کر لیا کریں کل جمعہ کا دن ہے آپ یہ کام ضرور کریں عبداللہ بن مسعود تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تحجد کی نماز کے دوران سورے کہہ پڑھ کی تلاوت کر رہے ہیں اور سورے کہہ پڑھتے ہوئے عبداللہ بن مسعود قرآن کی اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جب ان دونوں کا گزرے گاؤں کے پاس سے ہوا جب یہ دونوں گاؤں سے گزرنے لگے اللہ فرماتا ہے فَأَبَوْ أَنْ يُضَيِّفُهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَذَّ فَأَقَامَا جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اس گاؤں میں گئے تو انہوں نے کھانا مانگا بھوکے تھے پیاسے تھے انہوں نے کھانا مانگا گاؤں والے بڑے کنجوس مکھی چوستے انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا گاؤں والے بخیل تھے کنجوس تھے انہوں نے اس دور کے دو نبیوں کو کھانا نہیں کھلایا حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا یہ دونوں تھکے ہارے تھے ایک جگہ بیٹھ گئے حضرت موسیٰ نے دیکھا حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی اور گھرنے والی ہے حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا حضرت موسیٰ نے کہا اے خضر آپ کو یہ دیوار فری میں نہیں ٹھیک کرنی چاہیئے تھی ان کنجوس لوگوں نے ہمیں ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلایا اے خضر اگر آپ کو دیوار ٹھیک کرنا ہی تھا تو اس کی کوئی عجرت لے لیتے کچھ پیسہ لے لیتے آپ کو فری میں یہ کام نہیں کرنا چاہیئے تھا حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّلْ جِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَقَانَ عَبُوْهُمَا صَالِحَا اے موسیٰ وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار ہے اور اے موسیٰ اس مکان کے دیوار کے نیچے ان کے باپ نے مرنے کے پہلے خزانہ چھپایا ہوا تھا اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور خزانہ گاؤں کے لوگ لوٹ کے لے کے چلے جاتے اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا کہ ان بچوں کا خزانہ اگر گاؤں والے لوٹ لیں گے بچوں کے ساتھ بڑی نائنصافی ہو جائے گی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو سیدھا کرنوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائے تو اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں اب یہاں پہ جو بات پوائنٹ کی ہے میرے بھائی بڑے غور سے سنیے گا یہاں جو پوائنٹ کی بات ہے وہ کیا ہے وَقَانَ عَبُوْهُمَا صَالِحَا ان دونوں یتیم بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا باپ جب نیک تھا تو اللہ تعالیٰ نے نیک باپ کا خزانہ ڈوبنے نہ دیا نیک باپ کے بچوں کو اس کے خزانے سے محروم نہ کیا عبداللہ بن مسعود جب قرآن کی اس آیت پر پہنچے وَقَانَ عَبُوْهُمَا صَالِحَا ان بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا اس آیت کو پڑھ کر کے عبداللہ بن مسعود رونے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جب انہوں نے سلام پھیرا ان کا چھوٹا بچہ سو رہا تھا عبداللہ بن مسعود نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مِنْ عَجْلِكَ يَا بُونَيَّا اے میرے بچے تیرا باپ رات میں تحجد پر رہا ہے تیرا باپ رات میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بار آئے اے میرے بچے تیرا باپ تیرے لیے یہ سارا کام کر رہا ہے یہ کام یہ راتوں میں اٹھ کر کے عبادت کرنے کا کام تیرا باپ تیرے لیے کر رہا ہے کہ کل تُو سکیرے کل تُو اللہ کی یہاں بھی نجات پا جائے اور دنیا میں بھی تُو چین سے رہے اے میرے بچے تیرا باپ اس لیے یہ کام کر رہا ہے آج ہم اور آپ اپنے پریوار سے بڑی محبت کرتے ہیں مجھے تیسری بچی پیدا ہوئی مدرسے میں پڑھا رہا تھا الائیسی والا آیا اس کو کسی نے بتا دیا تو مولانا کو تیسری بیٹی ہوئی ہے آیا میرے پاس مولوی صاحب تیسری بیٹی ہوئی ہے میں نے کہا ہاں آپ کہنے لگے بچارہ بڑا افسوس ظاہر کرنے لگا ارے مولوی صاحب تیسری بیٹی ہو گئی ابھی میں یہاں آیا آپ کے گاؤں میں ایک صاحب کیاں کھانا کھایا میں نے ان سے پوچھا آپ کے بچے کتنے انہوں نے کہا تین بیٹے ہیں کہنے لگے مولوی صاحب ایک بیٹی بھی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا بڑا اچھا لگا مجھے یہ سن کر بیٹی نہیں ہے تو آدمی تمنا کر رہا ہے عارضو کر رہا ہے ونہا آج حالات تو یہ ہے جس کو تین بیٹی ہو گئی لوگ بچارے ترس کھاتے ہیں ارے یہ تو تین بیٹیوں کا باپ تھے کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی بیٹی کوئی بوجھ نہیں ہے بیٹی کوئی عذاب نہیں ہے بیٹی کوئی کلنک نہیں ہے اگر تین بیٹیاں ہیں تو انشاءاللہ وہ تین بہترین مقدر لے کر کے آتی ہیں اپنے باپ کے لئے وہ اپنے باپ کی قسمت کو جگانے کے لئے آتی ہیں اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس کی تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں اور ان کو اچھی تعلیم دے اچھی تربیت دے اچھی جگہ ان کی شادی کر دے تو وہ تین بیٹیاں یا تین بہنیں اپنے باپ کے لئے یا اپنے بھائی کے لئے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی اس لئے جس کو دو بیٹیاں ہے وہ یہ تمنا اور عارضو کرے کہ مجھے تین بیٹیاں مل جائیں الائسی والا مجھے سمجھانے لگا مولوی صاحب یہ پولیسی لے لیجئے اتنے پیسے آپ ہر مہینے دیجئے بیس سال کے بعد جب آپ کی بیٹی جوان ہو جائے گی شادی کے ٹائم آپ کو بڑا خرچہ ہوگا اور لمبی چوڑی مہنگی شادی آپ کو کرنی پڑے گی اس وقت آپ کو یہ پیسہ کام دے گا میں نے کہا تم چلے جاؤ مجھے ضرورت نہیں تمہاری پولیسی گیا آج اپنی اولاد کے لیے اپنی الائسی کی پولیسی لے رہا ہے کیوں لے رہا ہے میرے بھائی چنتہ ہے فکر ہے اپنی اولاد کی جس اولاد کے مستقبل کی اتنی فکر ہے اگر واقعی میں فکر کرتے ہو اپنے بچوں کی اور اپنی اولاد کی میرے بھائیوں تو اپنے آپ کو نیک بنا لو اپنے آپ کو متقی بنا لو اپنے آپ کو پریزگار بنا لو بنا لو اللہ کی قسم اس سے بڑا انویشمنٹ کوئی نہیں ہے اس سے بڑا آپ کے اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے بہتر مستقبل کے لیے اس سے بڑا کوئی قدم نہیں ہے اگر آپ نیک ہیں اگر ہم نیک ہیں ہمارے بچوں کے مستقبل کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا جس طریقے سے ان دو یتیم بچوں کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی تھی سماج کو صدارنا ہے پہلے ہم اپنے آپ کو صداریں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے اگر سماج کو صدارنا ہے ہمارے بدن میں ہلکی فلکی سردی زکام اور بخار ہوتا ہے اور صاف میں ہم کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہم کو کوئی بڑی بیماری ہو گئی ہے ابھی تلڈانگا کے ایک بہت مشہور ہماری جماعت کے حاجی جہانگیر صاحب کیا میں دوپہر میں ایک دن ان کی آیادت کرنے کے لے گیا مجھے پتہ لگا کئی دن سے وہ بیمار ہیں ان کی آیادت کرنے کے لیے میں گیا اور جب میں ان کے یہاں پہنچا انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ایک دن اپنے گھر میں چلتے چلتے میں گھر گیا تھا کمر کی ہڈی کریک ہو گئی بستر پڑ گئے کئی مہینوں بستر پڑے رہے ظاہر ہے کہ اب ان کو اتنی بڑی بیماری ہو گئی اب ان کو سردی زکام اگر ہوگا وہ ڈاکٹر سے سردی زکام کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے وہ پہلے اپنی ہڈی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ بڑی بیماری ہے بنارس میں ہمارے ایک رشتدار میں بلکل نوجوان لڑکا پچیس تیس سال کا نوجوان لڑکا بلکل اچانک بیمار بڑھتا ہے ڈاکٹر کو دیکھاتا ہے چیک اپ کرایا جاتا ہے ڈاکٹر کہتے اس کو ٹی بی ہو گیا ہے کل تک جو نوجوان چلتا پھر تھا نوجوان تھا آج بستر پڑا ہوا ہے سوک کے لکری ہو چکا ہے سوک کے کانتا ہو چکا ہے ایک بڑی خطرناک بیماری ٹی بی نام کی اس کو پکڑ چکی ہے بنارسی میں میرا جاننے والا ایک نوجوان لڑکا بلٹ کینسر کا مریض ہوتا ہے ایک مہینہ ڈیر مہینہ ہوسپیٹل میں ایک میٹ رہتا ہے پھر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے اس بچے کا میرے پیارے بھائیوں میری پیاری ماں و بینوں ہمیں بڑی بیماری ہوتی ہم پہلے اس کا علاج خراتے ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو باق میں دیکھتے سماج کی اگر اس لحک کرنی ہے سماج کو صدار نہz سماج کا سب سے بڑا سب سے بڑی بیماری کیا ہے سماج کا سب سے بڑا سماج کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شر کرنا ہے اس دھرتی کے اوپر اللہ کے ساتھ شر کیا جائے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے سجدہ کیا جائے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مدد مانگی جائے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بڑھائی بیان کی جائے اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے سنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے بھائی ہمیں یہ پتہ لگ جائے ہمارے پڑوسی کا پڑوس کا نوجوان لڑکا زنہ کر رہا ہے ہم کو یہ پتہ لگ جائے پڑوسی شراب پی رہا ہے ہمیں بڑا بولا لگتا ہے کہ یہ تو شرابی ہے یہ تو زانی ہے یہ تو بلاتکاری ہے یہ تو بدکار ہے ہم بڑی گھیڑا سے بڑی نفرت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں مگر ہمارے پڑوس والا اللہ کو چھوڑ کر کے قبر پہ جا کر کے سجدہ کر رہا ہے کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے کسی جانور کے آگے ہاتھ جڑ رہا ہے پتھر کی شرمگاہ بنا کر کے اس کی پوجا کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے معاف کرنا میرے بھائیو شراب پینے غلط کام ہے زنا کرنا غلط کام ہے چوری کرنا غلط کام ہے مگر شر کرنا سب سے بڑا غلط کام ہے اللہ چوری کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے اللہ زنا کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے اللہ شراب پینے والے کی مغفرت کر سکتا ہے مگر شر کرنے کے بعد جو بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے اوہ لوگوں جو شرک کر کے دنیا سے چلا گیا اور اسی حالت میں اس کا انتقاد ہو گیا اسی حالت میں وہ مر گیا اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا جنت اس کے لئے حرام کر دی حرام جنت حرام ہے اس کے لئے میرا اللہ جو غفور الرحیم ہے جو معاف کرنے والا ہے جو غفار ہے جو غفور ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے میرا اللہ جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے مگر وہ غفور الرحیم وہ رحمت والا پرودگار اپنے قرآن میں کیا کہتا ہے میرے بندوں ہم اور گناہوں کو تو معاف کرنے گے مگر شرک ہماری بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے آوگے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے مشرک کی معافی نہیں ہوگی اللہ کے مسلمان اس کو ہلکے میں لیتا ہے کتنے مسلمان اس کو ہلکے میں لیتے ہیں ان کے لیے شرک کوئی بڑی بات نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے بھائے اللہ قرآن میں اٹھارہ نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے ابراہیم موسیٰ عیسیٰ اور یونس اور یوسف اور آدم اور نو کا تذکرہ فرماتا ہے اٹھارہ نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ میرے یا اٹھارہ پیغمبر بھی اگر شرک کر دیتے اگر یہ بھی مشرک ہو جاتے اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کی تمام کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی پتا ہے آج آپ کو آج تاریخ کتنی ہے بتاؤ بھائی تاریخ کتنی ہے آج اٹھارہ میں عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کتنی ہے معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم ہے اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کب پتا چلتی ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب جوڑتے ہیں آج پہلا روزہ ہائے ہائے آج دوسرا روزہ آج تیسرا روزہ رمضان کی برابر یاد ہوتی ہے کبھی کبھی تو اٹھائیس کوئی لوگوں کا بس چلے تو وہ اٹھائیس کوئی چاند دیکھیں لیں اٹھائیس کوئی چھپ پہ چڑ جائیں کہ آج چاند نکل جائے اتنی چنتہ ہوتی ہے رجب کی تاریخ آج چھے تاریخ تھی مغری کے بعد ساتھویں تاریخ شروع ہو گئی یہ رجب کی جو سات تاریخ ہے یہ خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرص منایا جاتا ہے ابھی فیس بک کے اوپر میرے بہت سارے دوستوں کا میسیج آیا کہ بمبئی میں جگہ جگہ دکانوں کو بڑا سجایا جا رہا ہے اور بڑے کھانے پینے کی چیزیں باٹی جا رہی ہیں آج خاجہ غریب نواز کا عرص ہے جو غریبوں کو نوازتا ہے اس خاجہ کا عرص ہے میرے پیارے ساتھیوں آج بھارت کے کروڑوں مسلمان ایک اللہ کے نیک بندے کو ایک اللہ کے ولی کو غریب نواز کا لقب دے رہے ہیں کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بائی کے اوپر اپنی دکان کے اوپر کیجین لکھتے ہیں یا وائی کیجین لکھتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کیجین کا کیا مطلب ہے کہنے لگے کھا جا غریب نواز میں نے پوچھا وائی کیجین کا کیا مطلب ہے اس نے کہا یا کھا جا غریب نواز ہمارے بھائی نے کہا نہیں نہیں کیجین کا مطلب کھا جا غریب نواز نہیں کیجین کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں اور وائی کیجین کا مطلب یقیناً کوئی گارنٹی نہیں میں نے کہا بہت صحیح جملہ اس نے اس کی بالکل صحیح فلفارم بتائی ہے گریب نواز اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے میرے بھائی آج مسلمان کسی اور کو گریب نواز کہہ رہا ہے کرناٹک کے گلبرگاہ میں میں گیا وہاں ایک درگاہ ہے اس درگاہ میں جو مزار ہے اس مزار کو کہا جاتا ہے یہ بندہ نواز کی مزار ہے یہانی یہ وہ بزرگ ہیں جو بندوں کو نواز دے ہیں ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں بہت بڑا مزار ہے وہ کس کا مزار ہے داتا شریف کا مزار ہے وہ داتا ہیں وہ سب کو دیتے ہیں حضرت علی کا نام آتا ہے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یا علی مشکل کو شاہ یعنی علی کون ہے مشکل کو دور کرنے والے شیخ عبدالقادر جلانی جس مہینے میں پیدا ہوئے اس وہ مہینہ آتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں یہ گوثِ آزم کا مہینہ ہے شیخ عبدالقادر جلانی کون ہے گوثِ آزم ہے گوثِ آزم مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والے میرے پیارے ساتھیوں کام کھول کر کے سن لو اگر غریب نواز کوئی ہے تو اللہ ہے اگر بندہ نواز کوئی ہے تو اللہ ہے اگر داتا کوئی ہے تو اللہ ہے اگر غریبوں کو دینے والا کوئی ہے تو اللہ ہے اگر مشکل کو شاہ کوئی ہے تو اللہ ہے اگر گوثِ آزم کوئی ہے تو اللہ ہے اور مجھے ایک سوال کا جواب دے دو جب شیخ عبدالقادر جلانی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے جب کھا جا مہین الدین چستی اج میری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے جب یہ تمام بزرگانے دین اپنی ماں کے پیٹ میں تھے دنیا میں تو ابھی آئے بھی نہیں تھے ابھی تو دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی تھی اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ اللہ کی نیک بندے تھے ان کو ماں کے پیٹ میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا ان کو ماں کے خون کے ذریعے ان کے بدن میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا ان کو گزہ کون پہنچاتا تھا ان کی ماں کے پیٹ میں نو مہینے کس نے ان کو پالا کس نے ماں کے پیٹ میں ان کو الگرک پروسس میں رکھا اور کس نے ان کو دنیا میں پیدا کیا میرے پیارے ساتھیوں کھا جا گریب نواز جن کو تم کہتے ہو جن کو بندہ نواز تم کہتے ہو جن کو گوث آزم تم کہتے ہو جن کو دستگیر تم کہتے ہو جن کو مشکل کشاہ تم کہتے ہو یہ بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اب بھی یہ ان کی مدد کرنے والا اللہ تھا ان کی بگڑی سننے والا ان کی بگڑی بنانے والا ان کو غزہ پہنچانے والا ان کو زندگی دینے والا اللہ تھا اسی لئے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایوہن ناس انتم الفقراء اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو اور اللہ کی ذات اکیلی ہے جو بے نیاز ہے جو قابل تعریف ہے شرک سے بچاؤ میرے بھائیوں اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے اور اس شرک سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے پریوار کو بھی بچاؤ اگر نہیں بچاؤ گے ہم نے دیکھا ہے بہت سارے علاقوں میں باپ پکا ایلِ حدیث ہے باپ نے کبھی شرک نہیں کیا باپ نے کبھی تعویز نہیں پہنا باپ نے کبھی مزار پر قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کیا مگر اس کی اولاد آج قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہی ہے اس کے بچے اس کی بچیاں آج گلے میں تعویز پہن کے لٹکا کے چل رہے ہیں میرے بھائیوں اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی عقیدے کی بھی فکر کرو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لگتے جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی حاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانے لگے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَإِذْقَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْحَازَ الْبَلَدَ آمِنَا اے اللہ اس مکہ شہر کو تو امن والا بنا دے چین والا بنا دے وَجُنُبْنِي وَبَنِي يَعَنَّ عَبُدَ الْأَسْنَامِ اور اے اللہ تم مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ شرک سے بچانا اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بدپرستی سے بچانا اے اللہ میری اولاد کبھی شرک نہ کرے میری اولاد کبھی بدپرستی نہ کرے اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے محفوظ رکھنا اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرو میرے بھائی اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو جہاں تم یہ دیکھتے ہو لڑکا انجینئر ہے کے نہیں ہے لڑکا ڈاکٹر ہے کے نہیں ہے لڑکے کا مکان شاندار ہے کے نہیں ہے جب اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو یہ بھی دیکھا کرو لڑکے والوں کے یا توحید ہے کہ نہیں ہے لڑکے والے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہے کہ نہیں ہے کئی ایسا تو نہیں ہم نے زندگی پر اپنی بچی کو شر سے بچایا اور میری بچی وہاں جا کر کے مزار پہ جا کر کے اس کو سجدہ کرنا پڑے گا میں نے اپنی بچی کو کبھی کوئی حرام چیز نہیں کلائی اور اس گھر میں جا کر کے اس کو اگر اللہ کی چڑھاویں اس کو کھلائے جائیں گے میرے بھائیو اگر آپ نے اپنی بچیوں کی شادی ایسے گھروں میں کر دی جہاں شرک ہو رہا ہے جہاں مزاروں پر سجدہ ہو رہا ہے جہاں قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے تو گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کا گلہ دوا دیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا دنیا میں اپنے بچوں کو قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھوک دینا ہے میرے بھائیو اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے عقیدے کی اور توحید کی فکر کریں اور آگے بڑھئے سماج کو صدھارنا ہے سماج کی اصلاح کرنا ہے دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے پہلا تو سمجھ گیا آپ شرح سے بچانا ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے قرآن سے یہ امت آج بہت دور ہو گئی ہے میرے نوجوان ساتھیوں اپنے دل پر ہاتھ رکھے بتانا آخری بار آپ نے قرآن کب پڑا تھا او میری پیاری مو بینوں ذرا ایمان سے بتانا کی آخری بار آپ نے قرآن کب پڑا تھا ہمارے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے آخری بار قرآن رمضان کے مہینے میں پڑا تھا دوسرا رمضان آنے والا ہے بیچ میں ایک بار بھی فرصت نہیں ملی کہ قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ سکے او لوگو واتس ایپ پر تو روز تم اپنے دوستوں کے میسیج چیک کرتے ہو اور فیس بک کے اوپر تو ڈیلی دیکھتے ہو کتنے لوگوں نے لائک کیا کتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا تمہاری پوشٹ کو کتنے لوگوں نے دیکھا تمہارے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا او میری بہنوں تم اسٹاگرام پر کوئی چیز پوشٹ کر کے دیکھتی ہو ہماری پوشٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا اوہ لوگو یہ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے اس قرآن کو تم کھولنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے قرآن کو کیوں نہیں پڑتے میرے بھائی قرآن کو ہم نے برکت کی کتاب بنا دیا قرآن کو ہم نے گلے میں تعویز بنا کے لٹکانے کی کتاب بنا دیا وہ بڑی اچھی ایک نظم ہے بچوں کے کتاب میں آپ کو مل جائے گی سلویس میں قرآن برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا گیا قرآن پر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے قرآن کو کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے اوہ میرے بھائیوں میرے بہنوں آج قرآن کا بنگلہ بھاشا میں بھی انہوا دو چکا ہے قرآن کا انگلیش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے قرآن کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے جو بھاشا آپ کو آتی ہو جو لینگویج آپ کو آتی ہو اس زبان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو قرآن کو پڑھا کرو قرآن پر غور کیا کرو یہ بڑی برکت والی کتاب ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری قوم نے میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اے لوگو یہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں ایک کیس دائر کریں گے کہیں یہ کیس ہمارے خلاف نہ پڑ جائے اوہ لوگو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو زلیل کرتا ہے جو قرآن کو پڑتا ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے اس کو اللہ عزت دیتا ہے اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے زلیل کر دیتا ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا میرے بھائی موبائل ایک گھنٹے کے لئے ڈسچارج ہو جائے ہمارے نوجبانوں کی تو ایسا لگتا ہے ساس اٹک گئی ساس اٹک گئی ایسا لگتا ہے ایک گھنٹے میں کتنا امپورٹنٹ کام اس کا چھوٹ رہا ہے کتنے میسج بیچارہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے کتنے واتس اپ پر اس کے دوستوں نے ویڈیو اور فوٹو بھیجے ہوں گے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے اور قرآن ایک ایک مہینہ ایک ایک سال گزر جاتا ہے اور قرآن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے میرے بھائیو یہ امت قرآن سے دور ہے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو اس کے بغیر سماج کی اصلا نہیں ہو سکتا اور آگے بڑھئے سماج کی اصلا کرنے کے لئے تیسرا کام سماج کی بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ آج سماج ہمارا نماز سے دور ہو چکا ہے اسی بنگال کے علاقے میں اسی جھارکنڈ کے اور بہار اور بنگال کے علاقے میں میں نے دیکھا ہے کہ رات پر تقریر ہوتی ہے فجر کی ازان کے ٹائم جلسہ ختم ہوتا ہے السلامت خیر من النوم کی آواز دے کر کے فجر کی ازان ہو رہی ہے موزن چلا چلا کے کہہ رہا ہے السلامت خیر من النوم او لوگو نماز نیت سے بہتر ہے رات پر تقریر سننے والا فجر کی نماز کے ٹائم جا کے گھر میں سو جاتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑتا ہے او لوگو مسجد آپ بنانے جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مسجد بنا لیجئے اللہ آپ کو مسجد کی تعمیر کی توفیق دے مگر یاد رکھنا آگر آپ نے مسجد بنا لی لیکن مسجد کو نمازیوں سے آباد نہ کیا تو شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شبر میں ایمہ کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی شبر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا مسجد کو بنانے سے بڑا کام ہے مسجد کو آباد کرنا آباد نہیں کروگے تو مثالیں موجود ہیں میرے بھائیو جس مسجد میں ساڑھے چار سو سال تک نماز ہوئی اس مسجد کو توڑ دیا گیا منحدن کر دیا گیا اور آج جو حالات ہیں میرے بھائیو بیان کے پار ہیں بس اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے بڑے خطرناک منصوبے ہیں بڑی خطرناک پلاننگز ہیں آپ کی مسجدیں آپ کے مدرسے آپ کی علماء ٹارگٹ اور نشانے پر ہیں میرے بھائیو میں آپ کو کوئی غلط میسج نہیں دے رہا ہوں بس ایک الٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک کے قانون اور سنویدھان کی روشنی کے اندر اس کے دائرے کے اندر اپنے تحفظ کی فکر کیجئے میرے پیارے ساتھیوں مسجدیں آج بن رہی ہیں مگر ان مسجدوں کو آباد کرنے والے کتنے لوگ ہیں اور مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے آپ بنگال کے رہنے والے ہیں میں بنارس یوپی کا رہنے والا جب ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یار ممبئی تو بڑی بہت بڑی سٹی ہے ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں سلمان خان اور شارو خان اور فلمی دنیا کی یاد آتی ہے مگر آپ یقین کریں آپ کے کلیہ چک کے جو حالات ہیں میرے بنارس کے جو حالات ہیں ہمارے یوپی کے جو حالات ہیں آپ یقین کریں نماز کے معاملے میں آپ سے بہتر حالات ممبئی کے ہیں اور آپ کے اسی علاقے کے بہت سارے لوگ ممبئی میں جاب کرتے ہوں گے کام کرتے ہوں گے ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ ممبئی میں برائیاں اپنی جگہ ہیں مگر فجر کی نماز میں آپ چلے جائیے مسجد میں تو آپ کو نوجوانوں کی بڑی تعداد فجر کی نماز میں آپ کو مل جائے گی آپ کے اپنے علاقے میں بہار بنگال اور یوپی میں آپ کو نماز کے معاملے میں زیادہ لا پرواہی ملے گی میرے پیارے ساتھیوں میری ماں اور بہنوں نماز وہ عبادت ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں ہوگا سب سے پہلا سوال پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے تو نماز پڑھتا تاکہ نہیں پڑھتا تھا یہ الگ بات ہے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا اس کے بارے معلماء کا اختلاف ہے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا اور جب کافر ہو گیا اس نے مرغہ کاٹ کے دیا اس نے بکرا کاٹا اس نے جانور کو زبا کیا اس کا زبیہ بھی حلال نہیں ہوگا یہ بہت سارے علماء کا موقف ہے مگر جو بات دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ نماز ضروری ہے نماز فرض ہے لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بہت بڑا گنے گار ہے مگر وہ کافر نہیں ہیں وہ مسلمان ہیں اگر وہ جانور کو زبا کرتا ہے اس کا زبیہ حلال ہے اس کا ہاتھ کا زبا کیا وہ جانور ہم کھا سکتے ہیں مگر بہت بڑا گناہ کر رہا ہے اس لئے کہ قیامت کے دن پہلا سوال کیا ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے تو انسان کامیاب ہے اگر نماز کا معاملہ گربل ہے تو انسان ناکام ہو جائے گا میرے بھائیوں اسی لئے اللہ قرآن کے انتیس میں پارے میں فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ما صلتکم فی سقر اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے آئے ہیں تم نے کون سا گناہ کیا تھا تو جہنمی پہلا جواب کیا دیں گے قَالُوا لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے ہم نمازی نہیں تھے ہم بے نمازی تھے ہم نماز کے ٹائم کھیلکوت کیا کرتے تھے ہم نماز کے ٹائم تماشے کیا کرتے تھے ہم نماز کے ٹائم فضول کام کیا کرتے تھے ہم نماز نہیں پڑتے تھے میرے نوجوان ساتھیوں کلیہ چک کا علاقہ بزنس مین لوگوں کا علاقہ ہے کاروباری لوگوں کا علاقہ ہے اس علاقے میں لوگ بزنس کو ترجیح دیتے ہیں نوکری کے مقابلے میں کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کا کاروبار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے آپ کا بزنس آپ کا ویاتار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے میری ماں و بہنوں آپ کے گھر میں جتنے بھی کام ہو جائیں نماز کا ٹائم ہو جائے سارے کام کو اسٹاپ کر کے پہلے نماز پڑھو اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیونن ذکر اللہ میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے کبھی غافل نہیں گرتا ہے نماز پڑھنے والے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے دل میں ڈر ہے اس دن کا جس دن آنکھیں اور دل پلڑ جائیں گے جس دن لوگوں کا دہشت کے مارے ان کی آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہے یہ ان کے دل اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے قیامت کے دن کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ نماز کی پابندی کرے گا میرے پیارے ساتھیوں جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی نے اپنے آخری ٹائم میں امت کو کیا وسیعت کی تھی اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا اگر نبی سے محبت ہے اور نبی سے اگر آپ کو تعلق ہے تو نماز کے لئے میرے بھائیوں سارے کام آپ زندگی کے ایک طرف کر دیجئے نماز سے آپ کو دور نہیں رہنا ہے نماز کی پابندی کرنا ہے اور اتنی پابندی کرنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کا دل نماز میں لگ جائے نماز سے جڑ جائے اس کا دل مسجد میں اٹک جائے ایک ٹائم کی نماز چھوڑ جائے تو اس کو ایسا لگے کہ ہاں میرا کچھ چھوڑ گیا آج کل سفر کرنا آسان کام نہیں ہے پہلے لوگ ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھ لیتے تھے ائرپورٹ پر نماز پڑھ لیتے تھے ٹرین میں نماز پڑھ لیتے تھے ابھی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں تو جو نماز کی پابندی کرنے والا انسان ہیں اگر وہ سفر میں رہتا ہے تو بیچارہ پریشان رہتا ہے یا اللہ جلدی سے منزل پر پہنچ جاؤ کئی ٹائم کی نماز میری چھوٹ رہی ہے سفر میں حالات ایسے ہو گئے آدمی ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایسا انسان فکر میں رہتا ہے ٹینشن میں رہتا ہے چنتہ میں رہتا ہے میرے بھائیو نماز کی ایسی فکر اپنے دل میں پیدا کرو اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور آگے بڑھئے سماج کی اصلاح کرنا ہے تو ایک اور بہت بڑی برائی سے سماج کو پاک کرنا ہوگا اور وہ برائی کیا ہے اس برائی کو بیدات کہا جاتا ہے دین کے اندر نہیں کوئی چیز نکالی جائے دین کے اندر کوئی نیا کام دین سمجھ کر کے نکالا جائے تو وہ کام بیدات ہے مجھے بہت اچھی طریقے سے یہاں دے شاید دو سال پہلے کی بات ہے میرا کلیہ چک کے علاقے میں کہیں پروگرام تھا میں مالدہ سے جب کلیہ چک کی طرف آنے لگا بارہ ربویل اول کی تاریخ تھی سارے راستے بلوگ تھے اور مسلمانوں کے جلوس نکل رہے تھے اور بڑے بڑے ڈی جے کی گھسان بج رہے تھے جوان جوان لڑکیاں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منا رہی تھی بڑے بڑے ڈی جے ساؤن پر اللہ کی نبی کی تاریخ میں قصیدیں پڑے جا رہے تھے وہ لوگوں یہ منظر دیکھ کر کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی جس نبی نے کبھی میوزک کی آواز کو نہیں سنا جس نبی نے میوزک کی آواز کو مزمار الشیطان قرار دیا آج میوزک بجا بجا کے اس نبی کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے جس نبی نے اپنے امت کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا اور بے پردہ نکلنے سے منع کیا اسی نبی کی پیدائش کی خوشی کے نام پر جوان جوان لڑکیاں سج دھج کر کے میک اپ کر کے لپشٹک لگا کر کے میک اپ لگا کر کے کریم پاورڈر لگا کر کے اپنے گھروں سے بہترین کپڑے پہن کر کے نکل رہی ہیں واللہ یہ منظر دیکھ کر کے بڑی دل کو تکلیف پہنچی یہ کام آپ کے کلیہ چک کی مارکٹ پر میں نے دیکھا یہ کام ہوا میرے پیارے ساتھیوں یہ کام دیکھ کر کے بہت سے لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں پیسہ کھرچ کر رہے ہیں ٹائم لگا رہے ہیں کس نام پہ نبی کی محبت کے نام پہ اسلام کے نام پہ دین کے نام پہ مگر یہ کام چودہ سو سال پہلے نبی نے نہیں کیا نبی کے صحابہ نے نہیں کیا اس کام کو ہم بیدات کہتے ہیں جو کام سواب سمجھ کے کیا جائے دین سمجھ کے کیا جائے اور اس کا ثبوت نہ ہو اس کا پروف نہ ہو وہ کام نبی نے نہ کیا ہو نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو اس کام کو بیدات کہتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خدبے میں کیا فرماتے تھے وَشَرَّ الْعُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَتِنْ بِدَا وَكُلُّ بِدَاتٍ زَلَالَ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّار دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بیدات ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں امام مالک کہتے ہیں وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا اللہ نے چودہ سو سال پہلے امام مالک تو اللہ کے نبی کے سو سال بات کے ہیں تو وہ کہتے ہیں سو سال پہلے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو میں نے تمہارے لئے پسند کر لیا امام مالک کہتے ہیں وہ لوگوں جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا وہ یہ کلیم کر رہا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے اللہ کے دین کو پورا نہیں پہنچایا اللہ کے نبی نے ادھورہ دین پہنچایا اللہ کے نبی نے انکمپلیٹ دین پہنچایا اور یہ بیدت نکال کر کے اس کو پورا کر رہا ہے اس لئے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے اَلْيَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ او لوگوں میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا امام مالک کہتے ہیں فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمِ زِنْدِينَا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينَا جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی سوال آتا ہے مردے کو دفنایا گیا دفنانے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں اور جتنے مقتدی ہیں سب آمین آمین کر رہے ہیں سوال آتا ہے مولی صاحب کیا یہ طریقہ سیئے سیئے نہیں ہے اس لئے کہ نبی نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اجتماعی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے مردے کو آپ نے دفنا لیا فَسَلُوا لَهُ تَسْبِیتَ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مردے کی ثابت قدمی کے لئے دعا کرو ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے اپنے اپنے طور پر دعا کرے لیکن ایک آدمی دعا کر رہا اور باقی سب آمین کہہ رہے ہیں اس شکل کا ثبوت نہیں ملتا ہے اس سے ہمیں پرحص کرنا چاہیے کہیں کہیں مردے کو دفنانے کے بعد کھڑے ہو کر کہ وہاں آزان دینے لگتے ہیں پوری پوری آزان دیتے پوچھو بھائی یہ کیا کر رہے ہوں کہتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آزان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تو ہم اس لئے آزان دیتے ہیں مردے سے ابھی سوال و جواب ہوگا تو شیطان آ کر کے پریشان کرے گا ہم آزان دے کر کے شیطان کو بھگا دیتے ہیں یہ لوجک نہیں چلے گی میرے بھائی دین لوجک کا نام نہیں ہے دین اپنا دماغ لگانے کا نام نہیں ہے اگر یہ لوجک صحیح ہوتی تو نبی اور صحابہ کے دور میں بھی دفن کرنے کے بعد لوگ آزان دیتے کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ آزان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے جب نبی نے یہ کام نہیں کیا صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو ہماراں کون ہوتے ہیں یہ کام کرنے والے دین لوجک کا نام نہیں ہے سردی کا موزہ میں میں نے موزہ پہنا ہے اور یہ کپڑے کا موزہ ہے مسئلہ یاد رکھو چمڑے کے موزے پر بھی آپ مسا کر سکتے ہیں کپڑے کے موزے پر بھی مسا کر سکتے ہیں چمڑے کے موزے کو عربی میں خوف کہتے ہیں اور کپڑے کے موزے کو عربی میں جورب کہتے ہیں جورب پر بھی مسا کرنا ثابت ہے خوف پر بھی مسا کرنا ثابت ہے اگر آپ اپنے گھر پر ہیں تو چوبیس گھنٹا یعنی آج اگر آپ نے مان لیجیے عشاء کی نماز میں آپ نے موزہ پہنا شرط یہ ہے آپ وضو کر کے موزہ پہنے ہو وضو کر کے پیر وغیرہ دھل کے آپ نے موزہ پہنا تو کل عشاء کی نماز کے پہلے پہلے تک یعنی کل فجر کی نماز زہر کی نماز اثر کی نماز مغرق کی نماز یہ چار ٹائم کی نماز آپ موزہ پہنے پہنے پڑ سکتے ہیں ہر وضو کے ٹائم اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے آپ کو پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے موزے کے اوپر آپ مسا کر لیں یہ مسئلہ کس کے لئے ہے جو گھر پہ ہے ہاں سفر میں اگر آپ ہیں جیسے میں بنارس سے آپ کے بنگال میں آیا ہوں تو میرے لئے تین دن کی چھوٹ ہے میں اگر آج مسا کر رہا ہوں آج میں نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو میں اگلے تین دن تک لگاتار چاہوں اگر موزہ میں نہیں اتار رہا ہوں تو بغیر پیر دھلے میں موزے پر مسا کر کے نماز پڑ سکتا ہوں یہ مسئلہ مردوں کے لئے بھی ہے یہ مسئلہ ہماری ماں و بہنوں کے لئے بھی ہے لیکن آپ غور کریں ہم جب موزہ پہنتے ہیں موزے کے اوپر مسا کرتے ہیں اور جیسے دونوں کان کا ایک ساتھ مسا کرتے ہیں ایسی دونوں ہاتھ ہلکا سا بھگو کر کے دونوں موزے پر ایک ساتھ مسا کر لینا چاہیے لیکن ہم مسا ہمیشہ اوپر کرتے ہیں نیچے نہیں کرتے جبکہ ہم موزہ پہنکے جب چلتے ہیں تو جو ڈشٹ ہوتا ہے جو گرد و غبار ہوتا ہے جو دھول ہوتی ہے وہ نیچے لگتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے ہم نیچے ہاتھ لگا کر دھول کو ساپ کریں مگر ہم اوپر مسا کرتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں اگر دین اقل کی بنیاد پر ہوتا اگر دین لوجک کی بنیاد پر ہوتا تو مسا اوپر نہ ہوتا مسا نیچے ہوتا لیکن مسا اوپر ہوتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین قرآن و سنت پر چلنے کا نام ہے دین اپنی لوجک کا نام نہیں ہے میرے بھائیو آج بہت سارے کام لوجک کے نام پر ہو رہے ہیں مرنے والا مر گیا اس کے تیسرے دن بریانی بن رہی ہے بریانی پکا کر کے مدرسے میں بچوں کو دی جا رہی ہے محلے کے غریبوں کو دی جا رہی ہے پوچھو بھائی یہ کیا ہے کہتے دی جا ہے دسویں دن پھر بریانی پکری پوچھو یہ کیا ہے کہتے دسویں ہے پھر چالیسویں دن پھر بریانی بن رہی ہے پوچھو یہ کیا ہے کہتے چالیسویں ہے میں کہتا ہوں اپنے باپ کی طرف سے اگر تمہیں گریبوں کو کھانا کھلانا ہے بچوں کو کھانا کھلانا ہے مدرسے کے گریب بچوں کو تو اس کے لیے تیسرے دن کی شرط کیوں اس کے لیے دسویں دن کی شرط کیوں اس کے لیے چالیسویں دن کی شرط کیوں اس کے لیے جس دن باپ کا انتقال ہوا ہے اسی دن ہر سال جیسے شادی کا آدمی انیورسری مناتا ہے اور پیدائش کا بڑے مناتا ہے ویسے ہی مرنے کے لوگ برسی مناتے ہیں یہ ساری چیزیں بیدات ہیں میرے پیارے ساتھیوں اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدَاتٍ زَلَالًا ہر بیدت گمراہی ہے اور بیدات کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اس کو بھگا دیں گے اللہ کے پیارے نبی جب کل قیامت کے دن اپنے امتیوں کو حوزِ کوسر کا پانی پلائیں گے جس کو پینے کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی تو جس نے بیدت کی ہوگی دنیا میں جس نے دین کے اندر نیا نیا کام نکالا ہوگا اللہ کے پیارے نبی جب اس کو کوسر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے تو فرشتے روک دیں گے فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو حوزِ کوسر کا پانی نہیں پلا سکتے اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں یہ تو میرا کلمہ پہنے والے لوگ ہیں اے فرشتو تم مجھے کیوں منع کر رہے ہو ان کو پانی کیوں نہیں پلانے دے رہے ہو فرشتے جواب دیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِيمَ أَحْدَسُ بَادَ اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے باپ دین میں کون کون سے نینے گل کھلائے ہیں تو بیدات سے جب تک ہم سماج کو پاک نہیں کریں گے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور آگے بڑھئیے سماج کی اصلاح کرنا ہے ایک اور کام بھی کرنا ہے میرے بھائیوں فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہے امت کو ایک کرنا ہے امت کو لڑانا نہیں ہے امت کو اتحاد امت کے اندر ایک تا پیدا کرنا ہے یونٹی پیدا کرنا ہے امت ایک کب ہوگی جب اس امت کا پریٹ فارم ایک ہوگا امت کا پریٹ فارم کیا ہوگا اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں فرقوں میں نہ بٹو ابھی فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو آیا واٹس اپ کے اوپر ایک ویڈیو آیا ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کے دوران یہ کہہ رہے ہیں اوہ لوگو وہاں بھی جس گھڑے میں پانی پی لے اس گھڑے سے پانی نہ پیا کر اس گھڑے کو توڑ دو وہاں بھی جس چار پائی پر بیٹھ جائے اس چار پائی کو توڑ دو اس چار پائی پر نہ بیٹھو وہ کہتے ہیں کہ کتہ اگر تمہارے برطن میں مو لگا دے تو کتہ کتے کا مو لگایا وہ برطن تو پاک ہو سکتا ہے مگر یہ وہاں بھی نبی کا گستاق ہے یہ وہاں بھی نبی کی گستاقی کرتا ہے اس وہاں بھی نے جس برطن میں مو لگا دیا اس برطن کو کبھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے اوہ لوگو اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہو اوہ لوگو اتنی نفرت تم کہاں سے لاتے ہو اگر تمہیں ہماری رسول کی محبت پر شک ہے آ جاؤ ہم کلے جا چیر کے تمہیں دکھانے کو تیار ہیں ہاں ہم بیدادو خلافات تو نہیں کر سکتے ہم تمہاری طرح رسول کی محبت کے نام پر ہم کیک تو نہیں کار سکتے ہم بارہ ربیل اول کو جلوس تو نہیں نکالتے لیکن ہاں ہم تو نبی سے اتنا پیار کرتے اتنا پیار کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم وہی پر آدماتے ہیں جہاں میرے نبی نے نماز باداتا ہم اتحیات میں جب انگلی کو ہلاتے ہیں ہم وہی پر انگلی کو حرکت دیتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی نے حرکت دیتی ہم تو ہر کام نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں اوہ لوگو اتنی نفرت نہ پھیلاؤ یہ امت پہلے ہی آج بہت سارے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اس امت کے اندر پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں اس امت کو مزید پریشان نہ کرو میرے پیارے ساتھیوں آج تم مرغا کھا کھا کر کے اور بہترین کھانے کھا کھا کر کے تم لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو میرے نبی نے تو پتھر کھا کھا کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا اوہ لوگو میرے نبی نے پتھر کھا کے جوڑا تھا اور تم مرغا کھا کر کے اور تم چکن کھا کر کے لوگوں کو تھوڑنے کا کام کر رہے ہو او لوگو میرے نبی نے تو اس امت کو کیا بنایا تھا آپ نے فرمایا المومن المومن کلب انیان یشد بازو بازا او لوگو مسلمان کو مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے اللہ کے پیارے نبی ایک زامپل دیتے ہیں مثال دیتے ہیں کلب انیان یشد بازو بازا جیسے ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے ایک امارت کھڑی ہوتی ہے امارت کے اندر ہر ایٹ دوسری ایٹ کو طاقت دیتی ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی طاقت بن جائے فلسطین کے بچے مرے تو کلیہ چک کے مسلمان کو بھی درد ہو اور دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کا خون بہے تو بھارت کے مسلمان کو بھی تکلیم پہنچے یہ ہوتا ہے اسلامی محبت اور اسلامی بھائی چارہ میرے نبی نے یہ بھائی چارہ آپ کے اندر پیدا کیا تھا اور میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا مَسَلُ الْمُمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاہُمِهِمْ کَمَسَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ اوہ لوگو آپس میں اتنی محبت کیا کرو اتنی ہمدردی کیا کرو اتنا پیار کیا کرو جیسے انسان کا شریع ہوتا ہے جیسے انسان کی باڑی ہوتی ہے اگر بدن کے اندر کوئی ایک انگ بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے سارا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے پوری باڈی میں فیور ہو جاتا ہے اوہ لوگو جس طریقے سے انسان کا شریع ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے اے مسلمانو تم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو جاؤ اسی لئے ہمیں سلام سکھایا گیا دنیا کی اور مذہب کے لوگ ہمارے ہندو بھائی جب ملتے ہیں کہتے ہیں رام رام جے شریع کرشنا ہمارے عیسائی بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں گوڈ مارنگ گوڈ ایوننگ ہمارے سکھ بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں ست سریع کال ان کے اپنے اپنے نعرے ہیں مگر مسلمان جب ملتا ہے تو کیا کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان یہ بولتا ہے دشمن بھی سامنے آ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا جسے تم پہچانتے اسے بھی سلام کرو جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو جب ہم نے سلام کر دیا ساری نفرت تو ہوا ہو گئی ساری نفرت تو مٹ گئی جب میں نے اپنے دشمن سے کہہ دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دشمنی تو میں نے تب ہی ختم کر دی کیونکہ میں نے کہہ دیا اے میرے دشمن میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے میں رحمت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے میں برکت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے اتنی بڑی دعا جب میں نے دے دی تو پھر دشمنی کہاں رہ گئی اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ نسخہ بتاتا ہوں او لوگو تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ ہے جب تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے اب شسلام بینکم آپس میں سلام کو بڑھاؤ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو جتنا سلام کو بڑھاؤ گے اتنی محبت تمہارے اندر پیدا ہوگی میرے بھائیوں سماج کی اصلاح کرنا ہے نفرت کو ختم کرنا پڑے گا فرقہ پرستے کو ختم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مسلک کا اختلاف ہے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہیں ہم پیار سے محبت سے اخلاق سے ان کی ہم اصلاح کریں گے مگر ہم نفرت کا چورن نہیں باتیں گے ہم نفرت کا پرچار نہیں کریں گے ہم گلے لگ کر کے محبت کے ساتھ کام کریں گے میرے بھائیوں سماج کی اصلاح کرنا ہے ایک اور کام بھی کرنا ہے ابھی دو تین ہفتہ پہلے جمعہ کا خطبہ میں نے اسی کلیہ چک میں ایک جگہ پڑتی ہے مالدار پڑا وہاں پہ میں نے جمعہ کا خطبہ دیا ٹائم دیا میں نے لیکن مجبوری آگئی میرا پروگرام رات میں کھڑکپور میں تھا ٹرین سے مجھے صبح وندے بھارت سے ہاوڑا سے آپ کے مالدہ اترنا تھا ٹرین میری پانچ منٹ میں لیٹ پہنچا مس ہو گئی میرا جمعہ بھی راستے میں چلا گیا جمعہ میں نہیں پڑا پایا کل میرے پاس ایک میسج آیا اسی مالدار پڑا کہ ایک نوجوان کا میسج آیا اور اس نے کہیں سے میرا نمبر حاصل کی اس لئے میں نمبر بھی عام طور سے نوجوانوں کو نہیں دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں میں جمعہ کے خطبے میں نہیں پہنچ پایا تو اسی کلیہ چک کے اسے علاقے ایک نوجوان نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ بہت بڑے دھوکے باز ہیں بہت بڑے دھوکے باز ہیں آپ نے دھوکہ دیا ہے یہ آج ہمارے نوجوان کا حال ہے آپ اپنے مہمان کی اپنے عالم کی عزت نہیں کر سکتے تو میرے بھائی ایسے اخلاق کا کیا مطلب ہے آج ہمیں اپنے اخلاق کو بھی زدارنے کی ضرورت ہے ہم اہلِ حدیث ہیں ہم شرک نہیں کرتے ہم مزار پہ سجدہ نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے سو خون ماف ہو جائیں گے ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنانا پڑے گا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی وسیعت کر دیجئے مجھے کوئی امپورٹنٹ بات بتا دیجئے مجھے کوئی مہتبونگ بات بتا دیجئے اللہ کے نبی دو باتیں ان کو بتاتے اور کلیہ چک والو سلطان گنج والو یہ دو باتیں اگر آپ نے نوٹ کر لی میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری تقریر کامیاب ہو جائے گی یہ دو باتیں اگر آپ نے سیکھ لی اللہ کے نبی ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں اے ابو ذر غفاری اتق اللہ حی سما کنتا تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو اپنے گھر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو جلسے میں گئے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو اور مارکٹ میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو اپنے کمرے میں بند ہو تب بھی اللہ سے ڈرو اور پبلک کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو اتق اللہ حی سما کنتا اے ابو ذر غفاری تم جہاں پر بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا اور دوسری چیز وَعَتْبِعِسْسَيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُحَا اے ابو ذر جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر لو تمہاری نیکی تمہارے گناہ کو میٹا ڈالے گی جب تم کوئی گناہ کر دو کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر دو جب تم نیکی کر لوگے تو تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور تیسری چیز وَخَالِقِنَّاسَ بِخُلْقِنْ حَسَنَةَ اے ابو ذر لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو لوگوں کے ساتھ برا ویوہار نہ کیا کرو لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو میرے نوجوان ساتھیوں اپنے اخلاق کو بہتر بناو اپنے اخلاق کو بہتر بناو اپنی گفتگو کو اپنے بیہیوئر کو اچھا بناو حضرتِ لقمان اپنے بچے کو کیا نصیت کرتے ہیں وَلَا تُسَعِرْقَدَّكَلِنَّاسَ اے میرے بچے تو گال پھولا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر اے میرے بچے تو گال پھولا کر کے لوگوں سے ملا کر وَلَا تَمْشِفِلْا ارزِ مَرَحَا اور تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر چار پیسے کما لیے تو اکڑا نہ کرو تمہارے پاس بڑے بڑے نیتاؤں سے تمہارا تعلق ہو گیا تم ایمیلے صاحب کے ساتھ چلنے لگے تم ایمپی صاحب کے ساتھ چلنے لگے تم پریزیڈنٹ کے ساتھ چلنے لگے تم پردان منطری کے ساتھ چلنے لگے تمہارے اندر آنکار آ گیا تمہارے اندر تکبر آ گیا وَلَا تَمْشِفِلْا ارزِ مَرَحَا تم زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کرو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے ایک آدمی مارکٹ میں جا رہا تھا بہت سارا سامان اس نے لیا تھا وہ ایک کلی کو تلاش کرنے لگا کوئی کلی مل جائے کوئی پورٹر مل جائے میرے سامان کو اٹھانے والا تو مجھے کچھ مدد مل جائے ایک آدمی کو دیکھا سمپل ٹریس میں ہے سمجھا یہ کلی کا کام کرتا ہے کہا بھائی میرا یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دو اس آدمی نے اس کا سارا سامان اپنے سر پہ اٹھایا اس کے ساتھ جانے لگا راستے میں جو لوگ دیکھتے تو جو آدمی سامان اٹھایا ہوئے تھا اس کو دیکھ کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ آپ پر سلام اے ابو عبداللہ آپ پر سلام اب یہ بیچارہ پریشان تھا سب لوگ اس کو سلام کر رہی ہے ہے کون آدمی تو ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے جس کو میں نے اپنا سامان اٹھانے کا کام دیا ہے کہا رہے تم کو پتا نہیں یہ کون ہے یہ اللہ کے رسول کے صحابی سلمان فارسی ہیں اور یہ اس شہر کے گورنر ہیں یہ مدائن کے گورنر ہیں کہا یا اللہ مدائن کے گورنر سے میں کولی کا کام کروا رہا ہوں کہا رہے حضرت ماف کیجئے میں نے پہچانا نہیں تھا جلدی سے یہ سامان اتار دیجئے کہا نہیں نہیں اب جب تک یہ سامان تمہارے گھر میں نہیں پہنچا دوں گا میں اپنے سر سے یہ سامان نہیں اتاروں گا ان کے گھر تک سلمان فارسی نے وہ سامان پہنچایا یہ سلمان فارسی کا اخلاق تھا یہ صحابی کا اخلاق تھا میرے نوجوان ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب ہماری نیکیوں کو تولہ جائے گا تو جیسے روزے کو تولہ جائے گا نماز کو تولہ جائے گا زکاة کو تولہ جائے گا صدقہ خیرات کو تولہ جائے گا ہماری اخلاق کو بھی تولہ جائے گا اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ہاں ترازو پر سب سے وزنی سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو اخلاق ہوگا میرے بھائیو اپنے اخلاق کو بہتر بنا دونے آپ کی گفتگو آپ کی بات چیت آپ کی ٹاکنگز آپ کی بھاشا آپ کا وقت وی وہ بتاتا ہے کہ آپ کا مینر کیا ہے آپ کا اخلاق کیا ہے اسی لئے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں اے میرے بچے اونچی آواز میں لوگوں سے بات نہ کیا کر وَقْصِدْفِ مَشِيْكَا وَقْزُزْمِنْ سَوْتِكَا جب تُو چلا کر تو تیری چال بھی بہت تیز نہ ہو بلکہ بیچ کی چال ہو اور جب تُو بولا کر تو بہت چلا چلا کر کہنا بولا کر درمیان ہی آواز میں بولا کر اِنَّا اَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے جانتے ہو گدھے کی آواز سب سے بری کیوں ہوتی ہے کیونکہ گدھے کی آواز میں کوئی ریدم نہیں ہوتا ہے کوئی لے نہیں ہوتی ہے کوئی سر نہیں ہوتا ہے گدھا بس چلاتا ہے تو چلانے والوں کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے میرے بھائیو اپنے اخلاق کو بہتر مناؤں اور آگے بڑھئے ایک بہت بڑی برائی ہم سماعت میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں شادی بیعہ کے اندر بہت ساری غیر اسلامی چیزیں اسی بنگال کے اندر ہم نے دیکھا حلدی کی رسم ہو رہی ہے اور حلدی کی رسم جس دن ہو رہی ہے بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے ساری لڑکیوں نے حلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے پورا کھانا پینا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے صاحب یہ حلدی کی رسم ہو رہی ہے مسلمان کی شادی ہے مسلمان میں بھی اہل حدیث کی شادی ہے سینے پر ہاتھ باغنے والے کی شادی ہے رفعہ دین کرنے والے کی شادی ہے لیکن حلدی کی رسم اس کے گھر پہ ہو رہی ہے منگنی کی سیر منی اور منگنی کی رسم بھی اس کے گھر پہ ہو رہی ہے اور سونے کی انگوٹی دلہن کو بھی پہنائی جا رہی ہے اور سونے کی انگوٹی دلہے کو بھی پہنائی جا رہی ہے اوہ لوگو یہ رسمیں کہاں سے آ گئیں اوہ لوگو تم نے اپنے پورے نکاح کو پورے شادی بیاقواج غیر اسلامی بنا ڈالا بلکل حرام بنا ڈالا دیکھ لو آپ چار چار سو باراتی آکے کھا رہے ہیں باراتیوں کے الگ نخرے ہیں کہیں تو صاحب بارات اس بات پر لوٹ جاتی ہے کہ بریانی میں گوشت نہیں ملا اس بات پر بارات لوٹ گئی کہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے باراتی آئے ہیں گریب لڑکی کا باپ بینک سے لون لے کر کے چار سو باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے اور مجھے بتاؤ کون سے اسلام کی تعلیم ہے کون سے نبی کی تعلیم ہے کون سے دین کی تعلیم ہے لڑکی کی شادی کرنے والا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لئے مجبور ہے بینک سے لون لینے پر اسے جہیز کا انتظام کرنا ہے پکے اہلِ حدیث علاقے کی بات کرنا ہوں وہاں پر بھی جہیز کا لیندین ہو رہا ہے میرے نبی نے چار بیٹیوں کی شادی کی کس کو جہیز دیا میرے بھائیں صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی شادی میں کب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی اور قرضہ لے کے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے آپ نے بیٹیوں کو بوجھ بنایا ہے اور یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں ہمارے بھارت میں ہر سال لاکھوں بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں کیونکہ ان کا گریب باپ نہیں چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک اور بیٹی آئے اور مجھے پھر اپنی بیٹی کے لئے قرضہ لینا پڑے بیٹیوں کو باپ ماں کے پیٹ میں ماروا دیتا ہے میرے بھائیوں اپنے شادی بیعہ کے سسٹم کو آسان کرو میرے بھائی سماج بہت دوسرے طریقے پر جا رہا ہے میں کہیں کہیں جاتا ہوں مجھ سے نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی نصیت کر دیجئے کوئی قیمتی بات بتا دیجئے میں ایک ہی قیمتی بات بتاتا ہوں شادی کے قابل ہوگئے وہ شادی کر دیجئے ان کے گارجین سے کہتا ہوں لڑکیوں کے باپ سے کہتا ہوں لڑکے تو پھر بھی کہہ دیتے ہیں گھر میں میری شادی کرا دو لڑکیاں بیچاری شرماتی وہ نہیں کہہ سکتی لڑکی پچیس سال کی ہوگئی اٹھائیس سال کی ہوگئی تیس سال کی ہوگئی تم شادی نہیں کرا رہے کیوں نہیں کرا رہے ارے مولوی صاحب کیا بتائیں ہمارے برابر کا رشتہ نہیں ملنا ہے اپنی شرطوں کو تھوڑا ڈاؤن کر دو میرے بھائی اپنی شرطوں کو تھوڑا کم کر دو اپنی بچیوں کی اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو نہیں کراوگے ہوتلز کھلے ہیں زنا کی اٹھے کھلے ہیں اور ابھی ریپورٹ آئی ہے ایک ہوتل کمپنی ہے جو پورے بھارت میں جس کے ہوتلوں میں زناکاری ہوتی ہے اس ہوتل کی کمپنی کا سروے آیا ہے پورے بھارت میں اس ہوتل کو سب سے زیادہ ہیدراباد شہر میں یوز کیا جاتا ہے اور ہیدراباد میں بھی سب سے زیادہ مسلم علاقوں میں یوز ہو رہا ہے آج آپ کی مسلمان لڑکیاں اس راستے پر جا رہی کرناٹک کی حویری سے ابھی ایک نیوز آئی چھبیس سال کی مسلمان لڑکی چالیس سال کے غیر مسلم رکشہ ڈرائیور کے ساتھ ہوتل کے کمرے میں پائی گئی بدکاری کرتے ہوئے پائی گئی یہ حالات آپ کی قوم کے ہیں میرے بھاری ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں آٹھ سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی آج غیر مسلم کے ساتھ اپنے گھرس کو اپنے باپ کو اپنے پریوار کو چھوڑتی جاتی ہے اور غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہے اور اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے اسلام کو چھوڑ دیتی ہے آپ نے کیا کیا میرے بھائی آپ کے اسی بنگال میں میں دیکھتا ہوں جلسہ ہو رہا ہے آپ نے عورتوں کا انتظام کیا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کے یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے مسجد میں جامعہ مسجد میں میں نے پوچھا دس مسجدوں کے بارے میں میں نے پوچھا تو دس مسجدوں میں سے تیر مسجدوں والوں نے کہا ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام ہے سات مسجد والوں نے کہا ہمارے یہاں کوئی انتظام نہیں کیوں انتظام نہیں کہ آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے نہیں بہت پیسہ ہے آپ کے پاس آپ کی شادیاں بتاتی ہیں بہت پیسہ ہے آپ کے پاس آپ کی فضول کھرچی بتاتی ہے بہت پیسہ ہے آپ کے پاس شادی بیاد کے موقع پر آپ کے لاکھوں کے کھرچ بتاتے ہیں بہت پیسے ہیں آپ کے پاس اگر بچانا چاہتے ہو اپنی قوم کی بچیوں کو اپنی مہلاؤں کو اپنی بیٹیوں کو میری بات لکھ لو ہر جمعہ جہاں آپ مذہب میں جمعہ کا انتظام کرتے ہیں وہاں لیڈیز کا آریجمنٹ کمپلسری منڈیٹری ہونا چاہیے ضروری ہونا چاہیے آپ عورتوں کا انتظام کیجئے اور گھر کی تمام عورتوں کو جمعہ کی نماز میں لے کے جائیے ساس بھی جائے بھردو بھی جائے بیٹی بھی جائے ماں بھی جائے ہمارے یہ بھی عجیب مسئلہ ہے ستر سال کی بوڑی ماں گھر سے نکلتی ہے تو چادر میں نقاب میں برقے میں نکلتی ہے اس کی آنکھ بھی نظر نہیں آتی اور اٹھارہ سال کی چھوکری نکل رہی ہے بال کھلے ہوئے ہیں لپشٹک لگا کے میک اپ کر کے تمام سر سے پیر تک پوری سج کے سمر کے نکل رہی ہے ماں کو پردے کی شریعت نے پردے کی چھوٹی ہے ساتھ سال کی عورت ہو جائے شریعت نے کہا اگر وہ پردہ اتنا نہ بھی کرے تو چلے گا جس کو پردہ کرنا چاہیے وہ بے پردہ گھوم رہی ہے اور ساتھ سال والی جو بڑی اممہ ہے وہ بیچاری پردہ کر رہی ہے میرے بھائیوں ہمیں سماج کو بدلنا پڑے گا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سماج آج دشت ہو رہا ہے سماج آج گندہ ہو رہا ہے اور اس سماج کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے اگر بیوی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے شوہر کہاں مر گیا اگر بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے باپ کہاں مر گیا اگر بہن بے پردہ گھوم رہی ہے بھائی کہاں مر گیا میں بتاؤں کہاں مر گیا وہ بھائی خود بازار میں نظروں کا زنا کر رہا ہے وہ باپ خود مارکٹ نے بیٹھ کے بیڑی کیا دھوان اُلا رہا ہے اور وہ شوہر خود اپنی بیوی کو لے کر کے نمائش کرا رہا ہے اس کے حسن کی میرے بھائیوں آپ کو غیرت مند بننا پڑے گا تین لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں باپ بھی نہیں کرے گا پاک اور ساپ بھی نہیں کرے گا نمبر ایک اپنے ماں باپ کو ستانے والا اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا اپنے ماں باپ کو تکلیب دینے والا مگر یہاں پہ رک جائیے اگر ماں باپ کو کوئی صحیح بات پر آپ دکھ دے رہے ہیں مطلب بلا وجہ ماں باپ آپ سے ناراض ہیں شادی ہو گئی اب ساس یہ تیہ کر رہی ہے کہ اور آپ کو کب مائے کے جانا ہے کب نہیں جانا ہے یہ کون سا حصول ہے میرے بھائی یہ کون سا حصول ہے کتنے گھڑوں میں ساس یہ بھی تیہ کرتی ہے کہ بہو کو کب نہانا چاہیے کب نہیں نہانا چاہیے یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے بہو بیچاری اپنی مرضی سے نہا نہیں سکتی وہاں ننت الگ پہرہ دے رہی ہے ساس الگ پہرہ دے رہی ہے اب وہاں پہ اگر شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی ہے میں نکاح کر کے لائیا ہوں یہ میری مرضی سے مائے کے جائے گی میری مرضی سے آئے گی اب وہاں پہ ماں ناراض ہو جائے تو اس ناراضگی کا کوئی مطلب نہیں ہے صحیح بات پر جو اسلام کے حساب سے صحیح ہے اگر اس بات پر بھی ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے وہاں پہ اولاد کو چاہیے ماں باپ کو منانے کی کوشش کریں لیکن ہاں بلا وجہ اگر کوئی ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے تکلیب دے رہا ہے اور اپنے عیش و آرام پر خوب خرچ کر رہا ہے ماں کا خیال نہیں کر رہا ہے باپ کا خیال نہیں کر رہا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں نمبر دو والمرعت المترجلہ وہ عورت جو مردوں کی نقل کرنے والی مردوں کی چال دھال اپنانے والی ہو مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی اور مردوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنے والی اور مردوں کی شکل صورت اپنانے والی مردانہ چال چلنے والی لڑکی اور نمبر تین اگدیوس وہ بغیرت مرد جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہو اور اس بے غیرت مرد کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو مرد اگر بے غیرت ہے تو صرف عورت ذمہ دار نہیں ہے مرد بھی ذمہ دار ہے میرے پیارے ساتھیوں آج ہماری شادی بیان میں کیا ہو رہا ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے دلہن کے کمرے میں کیمرہ مین آتا ہے اور دلہن کے ہر پوز کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے ہر اینگل سے وہ ریکارڈ کر رہا ہے دلہن کی سہیلیاں اور گھر کی جوان لڑکیاں دلہن کے آس پاس بیٹی ہیں اور یہ ویڈیو کیمرہ والا بیچارہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے اور یہ اس شادی میں مولوی صاحب نکاح پڑھا کے دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے دے کہاں سے برکت آئے گی جس نکاح میں آپ نے مولوی سے نکاح پروانے کے علاوہ کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں کیا اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی میرے بھائی جس نکاح کی بنیاد بے حیائی پر ہے جس نکاح کی بنیاد حرام کاموں پر ہے اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی نتیجہ یہ ہے شادی کم ہو رہی ہے طلاق زیادہ ہو رہا ہے شادی کم ہو رہی ہے گھر ٹوٹ زیادہ رہے ہیں کیونکہ برکت ختم ہو رہی ہے رشتہ دیکھنے آپ جاتے ہیں اچھی اچھی لڑکیاں دیندار لڑکیاں آپ رشتہ دیکھ کے آتے ہیں تو ماں آ کر کے کیا کہتی ہے رشتہ تو بہت اچھا تھا لڑکی کا کلر تھوڑا سا ڈاؤن تھا تھوڑا ساؤلی تھی ارے اللہ کی بندی یہ کوئی ساؤلی ہے کوئی گوری ہے کوئی کالی ہے یہ رنگ کس نے بنائے اللہ نے بنائے اس پہ انسان کا تو اختیار نہیں ہے نا کسی کی تین بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں بڑی گوری چٹی ہیں ایک بیٹی کا رنگ تھوڑا سا ساؤلہ ہے تو کیا اس ساؤلی لڑکی بیچاری اس کو ریجٹ کر دیا جائے بچاری پڑی لکھی ہے دیندار ہے نمازی ہے صرف رنگ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کو ریجٹ کر دیا جائے یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا ان غریب بچیوں کو آج دینداری کے باوجود ریجٹ کیا جاتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے جب سمیں سیمہ پار ہو جاتی ہے وہ لڑکیاں غلط راستے اٹھاتی ہیں آج سماج میں آپ یہ منظر بھی دیکھئے میرے بھائی کوئی لڑکی کوئی عورت بیوہ ہو گئی اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ایک سال کا بچہ ہے بیوہ ہو گئی اب سماج کیا کہتا ہے صاحب ہرے عورت ہے بچے کے سہارے زندگی گزار لے گی میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ دنیا کے سب سے بڑا فارڈ ہے یہ ایک بچے کے سہارے عورت زندگی گزار لے گی اس کی جوانی اس کی عزت اس کا اس کی خواہشات اس کی ڈیزائر اس کا کوئی مطلب نہیں اس سماج کو ہمیں بدلنا پڑے گا متلقہ اور بیوہ عورتوں کی شادی کا بھی ماحول پیدا کرنا پڑے گا جو لڑکیاں جو عورتیں جوانی میں بیوہ ہو گئی جوانی میں متلقہ ہو گئی ان کی شادی آپ نہیں کرائیں گے غلط راستے وہ چنیں گی اور سماج میں گندگی پھیلے گی اور پھیل رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں شادی بیعہ میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو آپ رشتوں میں دینداری کو ترجی دیجئے میں لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی ماں سے کہہ دو مجھے ماں میرے گھر میں کوئی جہاز نہیں چاہیے میں چٹائی پر سو لوں گا میری حیثیت ہوگی میں میں فرنیچر کا انتظام کروں گا میں بیٹ کا انتظام کروں گا میری حیثیت ہوگی میں ریفرزیٹر گھر میں لاؤں گا ورنہ گھڑے کا پانی پی کے گزارہ کرلوں گا مگر مجھے جہاز کی بھیک میں ملنے والی فریز نہیں چاہیے مجھے جہاز کی بھیک میں ملنے والی چارپائی نہیں چاہیے اپنی ماں سے جا کے کہہ دو مجھے دیندار بیوی لاکے دے دو اللہ کے نبی فرماتے او لوگو دنیا کی سب سے بڑی دولت تین چیزیں تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے قلبا شاکرہ ایک ایسا دل اپنے پاس پیدا کرلو جو اللہ کا شکردہ کرنے والا دل ہو و لسانا زاکرہ اور ایسی زبان اپنے پاس پیدا کرلو جو زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو و زوجتا مومنتا اور ایسی ایمان والی بیوی اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ تو عینوہو علا عمر الاخرہ جو آخرت کے کاموں میں آپ کی مدد کرے دیندار بیوی میرے بھائی آپ کے گھر میں آئے گی آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی دیندار رشتوں میں دینداری کو ترجیح دو اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنکَهُ الْمَرَاطُ لِعَرْبَائِن لِمَالِحَا وَلِحَسَبِحَا وَلِجَمَالِحَا وَلِدِينِحَا جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے چار چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں مال دیکھا جاتا ہے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے اور اس کے دینداری دیکھی جاتی ہے آپ نے فرمایا فَذْفَرْبِزَاتِ الدین دیندار لڑکی کو ترجیح دو کامیاب ہو جاؤ گے آج حالات یہ ہے میرے بھائی آٹھ آٹھ نونوں سال کے بچے اور بچیاں ان کے بھی اسٹاگرام پر فوٹوز وہ بھی اپنے فوٹوز ڈال رہے ہیں وہ بھی اسٹاگرام پر دوستیاں کر رہے ہیں وہ بھی ٹیلی گرام اور واتس اپ پر تعلق قائم کر رہے ہیں جو بچے ابھی ڈنگ سے بالغ نہیں ہوئے جو بچیاں ڈنگ سے بالغ نہیں ہوئیں ان کو بھی گرل فرنڈ اور وائی فرنڈ کا کلچر ان کے سماج میں پھیلایا جا رہا ہے اور حالات یہ ہے ابھی ڈلی کی نیوز آج میں نے موبائل پر پڑی ڈلی میں آٹھ سال سے لیو ان ریلیشنشپ میں رہنے والا لیو ان ریلیشنشپ کا مطلب بغیر شادی کے مرد اور عورت ساتھ میں رہ رہے ہیں لیو ان ریلیشنشپ میں رہنے والا اپنی اسی عورت کی چودہ سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور پھر پولیس اس کو آرشٹ کرتی ہے حالات یہ ہیں باپ بیٹی کا رشتہ بھی تار تار ہرہا ہے بھائی بہن کرشتہ بھی تار تار ہرہا ہے میرے بھائیو اب دیرے دیرے دنیا محسوس کر رہی ہے دنیا محسوس کر رہی ہے سماج کو اس گندگی سے بچانا ہے تو اسلام کے دامن میں آنا پڑے گا اسلام نے ہمیں زنہ کے دروازوں سے روکا ہے زنہ کے چور دروازوں سے اسلام نے روکا ہے اسلام کہتا ہے لڑکہ لڑکی بالک ہو جائیں بارہ دس سال کا لڑکہ ہو گیا دس سال کی لڑکی ہوگی بستر الگ کر دو دس سال کا لڑکا لڑکی ہو گئے بستر الگ کر دو لڑکی کو منصز آنے لگے لڑکی بالک ہوگئی جوان ہوگئی گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے جوان لڑکی کو کسی غیر محرم کے ساتھ تنہاں مت رہنے دو اکیلہ مت رہنے دو تمہاری کھالا کا لڑکا تمہارے مامو کا لڑکا تمہارے کھاکا کا لڑکا تمہارے تایا کا لڑکا یہ سب تمہاری تمہارے لئے غیر محرم ہے میری بہنوں جس طریقے سے محلے کے اور گاؤں کے لڑکوں کو اپنے لئے غیر محرم سمجھتی ہو اپنی خالہ کے اپنے تایا کے اپنے مامو کے اپنے چاچا کے لڑکوں کو بھی غیر محرم سمجھو میری بہنوں آپ کا دیور آپ کا بھائی نہیں ہے آپ کے شوہر کا بھائی ہے بھابی اگر دیور کو ہنسی مذاق میں زیادہ چھوڑ دے گی اگر بھابی دیور سے زیادہ فرینک ہوگی اور دیور بھابی کے بیچ کی سیمائیں ختم ہوں گی تو وہاں پہ معاملات خراب ہوں گے اور بہت سارے گھروں میں معاملات خراب ہو رہے ہیں یہ فیس بک کا دور ہے یہ فلموں کا دور ہے یہ ویب سیریز کا دور ہے یہ سماج میں گندگی کو پروسنے کا دور ہے اس دور میں ہمیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے بچیاں جوان ہو جائیں تو باپ اپنی بچیوں سے بھی ایک احتیاط کرے بچیوں کو چاہیے جب وہ جوان ہو جائیں باپ بھی آئے تو اپنے دوپٹے اور اپنے کپڑے کا دھیان رکھیں شیطان کب کس کے دماغ کو کہاں پھیر دے کب کس کی نظریں خراب ہو جائیں شیطان کب کس کے ہمارے رگوں میں ہمارے بدن میں خون کی طرح شیطان دور رہا ہے اور فتنوں کے اس دور میں کب کس رشتے میں ناپاکی آجائے میرے بھائیوں کارنٹی نہیں ہیں اس لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور محرم غیر محرم کا فرق اپنے جوان ہوتے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور آگے بڑیئے ایک دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں ہمارے سماج میں اگر اصلاح کرنی ہے سماج کی ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کا بھکان ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جانے والی مختلف برانیاں ہمارے نوجوان آج نشے میں مبتلا ہے ہمارے نوجوان آج راتوں میں دو دو تین تین بجے تک ناجائز باتچیت میں لگا ہوا ہے ہمارے نوجوان آج گنڈا گردی اور کرائم کے کاموں میں لگ رہا ہے میرے نوجوان ساتھیوں اس امت کا کیپٹل آپ ہیں اس امت کا سرمایہ آپ ہیں اس امت کی امید آپ ہیں اگر آپ نے اپنی راتوں کو برباد کیا اگر آپ نے اپنے جسم کو نشے سے برباد کیا اگر آپ نے غلط اور گندی عادتوں کے ذریعے اپنی جوانی کو برباد کیا کل آپ نہ ایک اچھے شوہر بن سکتے ہیں نہ ایک اچھے باپ بن سکتے ہیں نہ ایک اچھے بیٹے بن سکتے ہیں نہ سماج کے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اس سماج کو آپ کچھ دینے کے لیے آئے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امتین اخرجت لن ناس اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو تم دنیا کے سب سے بہترین سماج کے لوگ ہو تمہیں دنیا کے لیے کچھ دینے کے لیے بنایا گیا ہے تم سماعت کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو تم مانوطہ کا کلیان کرنے کے لیے آئے ہو تم مانوطہ کو نجات دینے کے لیے آئے ہو تم مانوطہ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے ہو میرے نوجوانوں اپنے رسپونسبلیٹی کو سمجھو اپنے کرتوی کو سمجھو اپنی ذمہ داری کو سمجھو جوانی کے ایک منٹ کا حساب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لے گا میری نوجوان بہنوں آپ سے بھی کہتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں آہ سے بھی کہتا ہوں اپنی جوانی کو گنیمت جانو جوانی میں جتنا آپ سجدہ کر لیں گے جتنی نماز پڑھ لیں گے جتنا اللہ کو راضی کر لیں گے کل پچاس ساٹھ سال کے ہونے کے بعد آپ نہیں کر پائیں گے بہت ساری حسرتیں لے کے دنیا سے جانا پڑے گا میرے بھائیوں میری ماں کے انتقال کو ابھی تین سال ہو رہے ہیں دوہزار بیس میں میری ماں کا انتقال ہوا ماں کی کا سپنا تھا حج کرنے کا لاکڈاؤن کے پہلے ماں کے حج کا فارم بھرا میں نے کئی بار ماں سے کہا کہ عمرہ کر لو ماں عمرہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئی حج کا فارم بھرا گیا جس سال حج کا فارم بھرا گیا اسی سال حج کینسل ہو گیا لاکڈاؤن لگیا اور اگلے سال پھر بھی لاکڈاؤن لگا رہا اور اگلے سال بھی حج کا فارم نہیں بھرا گیا اور اس کے اگلے سال ہی ماں کا انتقال ہو گیا یہ سپنا یہ حسرت یہ خواہش لیئے ہوئے یہ میری ماں چلیئے یہ خواہش لیئے ہوئے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں میرے نوجوان ساتھیوں اگر آج آپ کے پاس پیسہ ہے آپ عمرہ کر سکتے ہیں آپ حج کر سکتے ہیں ابھی کر لو ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے میاں بھی بھی اولاد چاہتے ہیں نیک اولاد چاہتے ہیں جاؤ چند پیسے خرچ کرو عمرہ کرو اور جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے دعا مانگو اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا عمرہ کر لو حج کی طاقت حج کر لو جوانی میں عبادت کر لو واللہ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے ستر سال کے ساٹھ سال کے بوڑوں کو جب وہ حج کرنے گئے وہ بیچارے ویلچیر کے دوسرے ان کو تواف کر آ رہے ہیں وہ بیچارے ہوتل سے حرم میں جانے کی طاقت نہیں ہیں وہ کمرے میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ روتے ہیں کہ کاش ہم نے جوانی میں نماز پڑھی ہوتی ہم نے جوانی میں حج کیا ہوتا ہم نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوتی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں کی آنے سے پہلے شبابا کا قبل حرمک اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کی آنے سے پہلے وسیحتا کا قبل سپمک اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کی آنے سے پہلے وغناء کا قبل فقرک اپنی دولت کی قدر کرو اپنی غریبی کی آنے کے پہلے وفراغک قبل شغلک اپنے سمیہ کی قدر کرو اپنے ویست ہونے سے پہلے اور پانچویں چیز وحیات قبل موتک اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو میرے نوجوانوں اس امت کو بڑی امیدیں ہیں اپنی نوجوانی کی حفاظت کرو اسی طریقے سے سماج کی اصلاح کا ایک روپ یہ بھی ہے کہ وراثت میں جس کا جو حق ہے وہ دے دو آپ کی بیٹیاں بھی آپ کی وراثت کی حق دار ہیں جو پروپٹی آپ نے بنائی ہے جو زمین آپ نے کھری دی ہے جو پیسہ آپ نے کمائی ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی اس کی وارث ہیں بیٹیوں کو آپ نے جہیز دے دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں آپ کی پروپٹی کی وارث نہیں بنیں گی اور بھائیوں سے کہتا ہوں باپ کے مرنے کے بعد اگر آپ نے اپنی بہنوں کو ان کی پروپرٹی میں ان کے باپ کے ترکے میں حصہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اللہ آپ کی گردن پکڑے گا کل قیامت کے دن اللہ اللہ کیا آپ کی گردن پکڑی جائے گی اللہ نے وراثت کا مسئلہ جب بیان کیا تو قرآن میں کیا فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ میرے بندوں یہ وراثت کے جو قانون بیان کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَعْتِهَ الْأَنْحَارِ جو اللہ کی اطاعت کرے گا جو رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہے گا وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعْدَ عُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا جو رسول کی نافرمانی کرے گا اور جو اللہ کے قانون کو توڑے گا اس کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا وراثت کے سلسلے میں اگر آپ نے اللہ کا قانون توڑا ہے اللہ جہنم کی وعید سنا رہا ہے میرے بھائیوں وراثت کو صحیح طریقے سے جو حق دار ہے ان کو دے دو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُعَدُنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَحْلِهَا اَوْ لَوْغُوْتُمْ لَوْغُوْكَ حَقُ ان کو دے دو ورنہ قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا حَتَّى يُقَادَ لِشَّاتِ الْجَلْحَائِ مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَا قیامت کے دن سینگھ والی بقری سے بھی قصاص لیا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگھ والی بقری کے اوپر ظلم کیا ہے تو وراثت کو صحیح طریقے سے باندھ دو اور آخری چیز بیان کر کے میرے بھائیوں بات ختم کر رہا ہوں اسی کلیہ چک کے علاقے میں ایک صاحب بتانے لگے کہ ہمارے یہاں جب جلسہ ہوتا ہے تو ہر سال بردر فلان بردر فلان بردر فلان کو بلایا جاتا ہے علماء کو نہیں بلاتے بردرز کو بلاتے کیوں بردرز کی فین فالوئنگ زیادہ ہے فلان بردر صاحب ہیں وہ فیس بک کے اوپر لائف کوسٹن انسر کرتے ہیں لوگوں کے سوال کا لائف جواب دیتے ہیں اتنا لائف تو علماء بھی جواب نہیں دیتے میرے بھائی علماء کی جگہ بردرز نہیں لے سکتے یہ دور فتنوں کا دور ہے اور علماء کی جگہ آپ نے جاہلوں کو علماء کا مقام دے رکھا ہے آپ کے بڑے بڑے اسٹیج پر آج جاہلوں کو جن کو عربی زبان نہیں آتی جن کو قرآن پڑنا نہیں آتا ان کو آپ نے علماء کا مقام دے دیا ہے اور علماء کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا علماء کے ساتھ آپ نے یہی سلوک کیا کہ جتنا آپ کے بچے کی پاکٹ منی کا خرچ ہے اتنا آپ کے مولوی صاحب کی تنخواہ ہے آپ کے بینگلور میں سڑک پر صفائی کرنے والا اور جھاڑو دینے والا وہ بھنگی وہ صفائی کرمچاری اس کی سیلری آج اٹھارہ ہزار ہے تو وہ لوگ اسٹرائک کر رہے ہیں کہ ہماری سیلری تیس سے پیتیس ہزار کی جائے اور یہاں ہمارے مسجد میں پانچ ٹائم کی نماز پڑھانے والا اور جمعہ کی کا خطبہ دینے والا ہمارا امام ہمارا خطیب اس کی تنخواہ پانچ ہزار چھ ہزار بڑے مشکل سے کئی بڑے دل دریہ والے لوگ ہیں تو دس ہزار ہم نے اپنے علماء کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ہمارے علماء کے لئے ہماری مسجدوں میں اتنی چھوٹی سی کوٹری بنائی جاتی ہے کہ عالم صاحب اکیلے رہیں پریوار کے ساتھ نہ رہنے پائیں عالم صاحب کا پریوار کہاں رہتا ہے بیہار میں جھارکھنڈ میں عالم صاحب مہینے میں ایک بار اپنی بیوی کے پاس بچوں کے پاس جاتے ہیں میرے بھائیو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اور پریوار کے ساتھ رہنے کا عدیقار ہے تو اس عالم صاحب کو کیوں نہیں ہے ان کے بچے اپنے باپ کے جیتے جی یتیم کیوں بنے ہیں ان کی بیوی اپنے شوہر کے جیتے جی بیوہ کیوں بنی ہیں اس کا حساب بھی ہمیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا اپنے علماء کا خیال لکھو میرے بھائی اپنے علماء کی ضرورتوں کے خیال لکھو ان کو اتنی تنکھا کم سے کم دو وہ عزت کے دال لوٹی کما سکیں وہ عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار سکیں اور جو کام عالم کا ہے وہ عالم سے کراؤ وہ مقام کسی غیر عالم کو مد دو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا حتی اذا لم یبقی عالیمن یہاں تک کہ جب سارے علماء ختم ہو جائیں گے اتخذن ناس و رعوسن جوحالا لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے اور جاہلوں سے لوگ فتوہ پوچھیں گے اور وہ خوب فتوہ دیں گے آپ کے بنگال میں جاہل مفتیوں کی بڑی بھرمار ہے جس کے یوٹیوب پر ایک لانچ سبسکرائبر ہو گئے بہت بڑا علامہ بن گیا صاحب اس کے سبسکرائبر کی تعداد اور یوٹیوب چینل پر اس کو لائک کرنے والوں کے اس کے فالو فالوورز کی تعداد کے حساب سے یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا علامہ ہے نہیں میرے بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ یوٹیوب پر فالوورز اور ویورز کی تعداد کے حساب سے ہمیں یوٹیوب چینل والے موجود ہیں میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں ان کا کام صرف اپنی ویورشپ بڑھانا ہے یہ ویورشپ بڑھانے کے لئے کتنے یوٹیوب چینل والوں کو میں جانتا ہوں میری تقریر کے اوپر وہ تھمنے لگاتے ہیں واللہ مجھے دیکھ کے شرم آتی ہے مجھے ڈیلی لوگ واتس اپ پر بھیجنے مولانا آپ کی تقریر پر دیکھیں یہ تھمنے لگایا ابھی رام مندر کا مسئلہ چل رہا ہے میں نے کسی تقریر میں ایک لفظی رام مندر پر نہیں بولا ہے لیکن رام مندر پر عبدالغفار صاحب بڑھ کے مولانا عبدالغفار صاحب نے یہ بولا وہ بولا کتنے چینل والوں نے فرضی آڈیو میں کچھ ہے تقریر کچھ ہے تھمنے پر انہوں نے رام مندر لگایا ہے اور سب جانتے ہیں کہ میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں میں ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں سارے مسئلہ لوگوں کو پتا ہے پھر بھی یہ چینل والے باز نہیں آتے ہیں میرے بھائیوں ایسے دور میں ہمیں اور آپ کو اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ویورشپ کی حساب سے اور لائک کرنے والوں کی حساب سے علم تیہ نہیں ہوتا ہے آپ مستند علماء آپ کے علاقے کے بنگال کے بہار کے جھارکن کے جو آثنٹک علماء ہیں جن کی عمریں گزری ہیں قرآن و حدیث کی خدمت کرنے میں ان سے آپ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے ان سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کیجئے ان سے فتوہ پوچھئے جھارکن کے بہت بڑے عالم تھے اللہ مغفرت فرمائے مولانا عبدالعزیز حقانی صاحب انتقال کر گئے دیرے دیرے دیکھئے ابھی مولانا عشرف الحق رحمانی صاحب بیمار چلنے ہیں ان کے حق میں دعا کیجئے اللہ ان کو شفائے کامی راجلتہ فرمائے جو ہماری جماعت کے بزرگ علماء ہیں علماء سے جڑ کے رہیے اور جب دنیا میں کوئی میٹر ہو جائے ہر میٹر پر اپنی رائے مت دیجئے فیسبوک پر ہر میٹر پر فتوہ مت جھڑیے آپ کے علماء اندھے نہیں ہیں آپ کے علماء بہرے نہیں ہیں جو چیزیں آپ کو نظر آرہی ہیں آپ کے علماء کو بھی نظر آرہی ہیں ان کی رائے کا انتظار کیجئے ان کے موقف کا انتظار کیجئے ان کا اسٹینڈ کیا ہے ہر مسئلے میں آپ کودنے کی کوشش مت کیجئے اپنے نوجوانوں کے ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جو قوم اپنے علماء سے اپنا تعلق توڑے گی تو قوم نہ گھر کی رہے گی نہ گھاٹ کی رہے گی تو یہ چند باتیں اسلاح معاشرہ کے تعلق سے تھی یہ ایک پرچی آئی ہے آخر میں کچھ سوالات ہیں ان کا جواب دیکھے ہم بات ختم کریں گے روزہ رکھ کر کے کوئی شخص تیکا یا انجیکشن لے سکتا ہے یا نہیں نارمل تیکا نارمل انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں جو انجیکشن طاقت کا ہے جو آپ کے بدن کو طاقت دے رہا ہے طاقت کا انجیکشن آپ روزہ کی حالت میں نہیں لگوائیں گے کیوں کیونکہ وہ گزہ کا کام کر رہا ہے وہ آپ کے بدن کو گزہ پہنچا رہا ہے تو روزہ کی حالت میں جیسے ہم مو سے گزہ نہیں لے سکتے ایسے کسی بھی باڈی کے طریقے سے ہم گزہ اندر نہیں پہنچاتے لیکن دوا ہے تو دوا کے طور پر نارمل انجیکشن ہم لے سکتے ہیں فیلحال سماعت میں بھائی بہن اور دوستوں کو لے کر شادی کے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں ایسا دیکھنا شریعت میں کتنا حد تک صحیح ہے دیکھئے مناسب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر مالیجیے کی لڑکے لڑکے کا باپ جا رہا ہے لڑکی کی ماں جا رہی ہے تو لڑکی کو دیکھنے کے لئے جو لیڈیز ہیں وہ دیکھ لیں چائے ناشتہ جو آ رہا ہے میمان نوازی کے طور پر جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں سارے لوگ جو گئے ہیں وہ شامل ہو جائیں لیکن لڑکی کو دکھانے کا جو کام ہے وہ صرف لیڈیز کو دکھائے جائے کیونکہ ابھی ہونے والا سسر بھی ابھی ہونے والا سسر ہے ابھی وہ سسر ہوا نہیں ہے تو بہتر یہی ہے شریعت کے حساب سے مناسب یہی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ لڑکی کو دیکھنے کا احتمام نہ کریں کیونکہ ابھی وہ لڑکی ان سب کے لئے غیر محرم ہے روزہ رکھ کر خون دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اگر آپ کا جسم علاؤ کرتا ہے روزہ رکھنے اگر اس سے کوئی کمزوری آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو دے سکتے ہیں اگر آپ کی باڈی اس لائق ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ خون دینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور علماء کا فتوہ بھی یہی ہے کہ اگر باڈی اس کے لائق ہے خون دینے کے لائق تو دیا جا سکتا ہے کون سی گفتگو کو غیبت کہا جائے گا ظاہر ہے کسی کی بھی کوئی برائی آپ بیان کرے وہ غیبت ہے مقصد کیا ہے آپ کا برائی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اگر مقصد یہ ہے کہ سامنے والا صدر جائے تو اس کے پیٹ کے پیچھے بیان کرنے سے تو وہ نہیں صدرے گا ہاں اگر کوئی برائی ایسی ہے کسی کے اندر کہ اس کی برائی دوسروں تک پہنچ رہی ہے مثال کے طور پر کوئی چور ہے لوگوں کا مال چوری کر رہا ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کو الٹ کریں آپ کی بھائی صاحب دکھو وہ چور ہے وہ تمہارے گھر میں آیا تو بچ کے رہنا وہ چوری کرتا ہے تو یہ غیبت نہیں ہوگی کسی کے فتنے سے لوگوں کو بچانا کسی کی برائی سے لوگوں کو بچانا یہ غیبت نہیں ہے لیکن کسی کی پرسنل برائی ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی کے اندر کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی جو پرسنل ہے اور بری ہے تو آپ لوگوں سے چرچا مت کیجئے آپ اس سے پرسنل میں مل کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اچھی باتیں نہیں کرتا ہے تو آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ دوسروں سے اس کے بارے میں بیان کریں گے تو اس کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا یہ غیبت ہوگی اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جاتے جاتے آپ حضرات سے گزارش ہے مسجد کے لیے برچر کر کے آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں جو بھی آپ